اچھا تمہاری سائیڈ نا لوڈ ہونے کی اعتبار سے کافی ہیوی ہو رہی ہے ابھی میں ادرا یہ دیکھتا ہوں کیا چکر رہی ہے سر بنا ٹھیک ہے بیتھے ہاں بنا ٹھیک ہے یہ بہت زیادہ ہیوی کیوں ہو رہی ہے تمہاری ویب سائیڈ لوڈ ہونے سے سر کوٹ چیک کر لین گا نہیں میں کوٹ نہیں میں ری سورسز پہلے دیکھوں سر آپ اسکرین سے شیئر کر لیے گا اسکرین میں شیئر نہیں ہے کر دیتا ہوں میں شیئر دوبارہ یہ ری سورسز جو ہے نا میں یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کوئی ایسی چیز لگی بھی ہے کیا جو بہت ہیوی ہے ابھی تک دیکھو یہ لوڈنگ اس کی کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے سر یہ گوگل کی انیمیشنز ہوتی ہیں نا وہ اٹکتی ہیں اچھا یہ جو تمہارا جو جف ایمیج ہے نا جف ایمیج بہت ہیوی ہے یہ ون ایم بی سے بھی زیادہ کا ہے یہ جف ایمیج ہے کیا والا اچھا وہ لوڈ ہی نہیں ہوا تو پریویو نہیں دکھا رہا یہ اصل میں سب سے زیادہ ٹائم لوڈ ہونے میں یہ دو جف ایمیشنز ہیں تمہاری ایک بھی نہیں ہے دو ہیں یہ بہت ہیوی انیمیشنز ہیں جس کی وجہ سے یہ ٹائم لے رہا اتنا زیادہ ابھی تک یہ لوڈ نہیں ہوئی ہے انیمیشن میں دونوں اچھا ون سے ایک بار جب لوڈ ہو جاتی ہے تو وہ کیشے بھی کر لیتا ہے تو وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سیکنڈ ٹائم بھی کیا اتنا زیادہ وقت لے گی ہے لوڈ ہونے میں لیکن سب ون ایم بی کی فائل ایتیم بڑی تو نہ ہوئی کہ جتنا لوڈ کرنے میں ٹائے اچھا یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ آر ہی کہاں سے یہ میڈیا ڈورٹ جفی سے ڈائریکٹ آرہی ہے اس وجہ سے بھی سلو ہو رہا ہے یہ ڈاؤن لوڈ کر کے آپ کو نا اپنے پاس رکھنا ہے ڈائریکٹ لگایا میں نے صحیح کہہ رہا ہے ٹھیک ہے ڈائریکٹ یو آرل لگایا ہے نا تو ان کا سرور سلو ہے ان کا جو سرور ہے نا یہ دو ایم بی کی فائل ہے ابھی اور مزید ڈاؤن لوڈ ہو رہی ہے تو آپ نے یہ جف اینیمیشن جو ہے نا کیسے کرنا ہے بھلا کہ اس کو ہاں جیسے یہ یو آرل ہے نا اب میں نے یہ یو آرل کوپی کیا اور کوپی کر کے اس کو نئے ٹیپ میں میں اپن کیا تو یہ میرے پاس کیا ہو گئی اپن ہو گئی اور میں کنٹرول ایس دباؤں گا نا تو دیکھو یہ جفی ڈاٹ کر کے مجھے سیف کروا رہی ہے سیف جائے گی سیف اس کو ایسے سیف کر لے نا سیف ایمیج ایز ایسے کر کے اور جہاں پہ بھی جیسے ڈیکس ٹاپ پہ سیف ہو رہی ہے نا اس کو سیف دبا دیا نا ٹھیک ہے تو یہ جف ایمیج دیکھو میرے پاس اب کیا ہو گئی ہے میرے پاس لوکلی یہ سیف ہو گئی ہے اچھا میرے پاس وہ نہیں ہے اس کا پروپر میرے پاس وہ نہیں ہے ایپ جو اس کو دکھا سکے لیکن یہ سیف ہو گئی ہے بارل تو جیسے ہی ایمیجز تمہارے پاس ہوں گی نا تو پھر یہ مستی نہیں کرے گا اچھا یہ تین ایم بھی کی ہو گئی ہے لیکن ابھی مزید لوڈ ہو رہی ہے اچھا اس کو بھی ذرا میں ایسے یو آرل کر کے کھولتا ہوں یہ ان کا سرور ہی سلو ہے ورنہ دو ایم بھی کی فائل کو اتنا ڈائم لگنا نہیں چاہیے ٹھیک ہے تو ڈائریکٹ سی ڈین جو ہم لگاتے ہیں لیکن ان کا سرور بہت سلو ہے تو ہمیں اس لیے ڈائریکٹ سی ڈین نہیں لگانا بڑے گا اچھا تو یہ ہم نے دیکھ لیا کہ یہ سلو کیوں روڈ ہوتی ہے اچھا ابھی بھی کچھ چل رہا ہے اس کے پیچھے ابھی بھی بند نہیں ہوا ہے ابھی کیا چل رہا ہے باہرال ابھی تو میں بند کر دیا تو وہ غائب ہو گیا یہ دونوں اینیمیشن اس کی چینج کر کے پھر اس کی پرفارمنس دوبارہ دیکھنا کہ کیا ریپورٹ ہے ٹھیک ہے سر سر اس پہ ویلیڈیشن لگتک تیوے تھے ہاں بالکل ویلیڈیشن میں لگانا کیا ہے سر جہے تک کناچی آرہا ہے سر اس کے بعد لاؤڈ اس کی نیچے ہی جائے رہا ہے سر اس کے بعد لاؤڈ اس کی نیچے ہی جائے رہا ہے اچھا مجھے لگا یہ فیچر ہے یہ آپ کا بگ ہے میں سمجھے یہ آپ نے فیچر کے طور پر یہ چیز دی ہے تو نہیں نہیں یہ آپ نے کیا کیسے وہ دیکھ لیتے ہیں یہ آپ نے کیا کیسے جاوا اسکرپٹ آپ کی جو ہے نا یہ کہاں سے آئے گا وہ سورس صحیح ہے سورس میں گیا ہمیں جاوا اسکرپٹ کی فائل میں گیا اب یہ جو جاوا اسکرپٹ کی فائل ہے آپ کی سب میٹ کے وٹن پر آپ نے یہ کام دروائیا ہے سارا آپ نے کہا کہ بھئی لسٹ آئیٹم اٹھا لو ڈوٹ آل کر کے اور ایرے ڈوٹ فرام لسٹ یہ آپ نے خود تو نہیں لکھا ہے کھڑ یہ آپ نے خود لکھا ہے کھڑ کیونکہ اس میں آپ نے وہ چیزیں یوز کی ہوئی ہیں جو میں نے پڑھا ہی نہیں کلاس میں یا تو آپ کو آتی ہیں پہل سے کچھ کی ہے خود میں نے کھوپی کی ہے کیونکہ یہ ایرے ڈوٹ فرام اگر ہے یہ تو یہ سیدھے کھوپی کی ہے باقی کچھ کی کی ہے اب یہ آپ نے مارک اپ اٹھایا اور یہ آپ نے مارک اپ تیار کیا اور یہ مارک اپ تیار کرنے کے بعد آپ اپینڈ چائلڈ کرتے ہیں اپینڈ چائلڈ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے پہلے سے جو چیز ہے وہ اپنی جگہ رہے گی اس کے بعد یہ آگے آئے گا تو بہرحال میں نے ڈاٹ انر ایش ٹی میل والا طریقہ بتایا تھا اس میں تو یہ مسئلہ آئے گئی نہیں اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ یا تو ایکولز لگا دو یا تو پلس ایکولز لگا دو یہ ہوتا ہے لیکن یہ طریقہ کافی مختلف طریقے سے یہ ڈام کے چیزیں ہیں لیکن وہ ڈام کی چیزوں پر ٹائمز آئے کرنا بکار ہے اس کے لئے ہم ریاکٹ ہم ریاکٹ پڑھیں گے تو یہ چیزیں ہم ریاکٹ پڑھیں گے ہم ریاکٹ پڑھیں گے ہم ریاکٹ پڑھیں گے ہم ریاکٹ پڑھیں گے یہ چیزیں جو آپ کر رہے ہیں ابھی میں کروانے کا مقصد ہی ہے کہ جب آپ ریاکٹ میں جائیں تو آپ کو فیل ہوگی ریاکٹ آپ کو آسانی اصل میں دے کے آرہا ہے جاوا کی نیڈ ہو دی ہے اس میں جاوا اسکرپٹ جاوا اسکرپٹ تو ظاہرہ لگے گی لیکن وہ تھوڑے مختلف انداز میں لگتی ہے اچھا کوئی ایسا تو نہیں جس کا میں نے اسائیمنٹ نہیں دیکھا ابھی تک یہ میں نے دیکھ لیا ہے محمد احمد یہ بھی میں نے دیکھ لیا ہے کمہر اکتا آپ نے کل ایک بتایا دے نا کہ ایکن کو بھی آپ جیٹ کر سکتے ہیں تو سر وہ کس طرح ہوگا سر میں نے دیکھا یہ آئیکن گیٹ کیا بات ہو ہے سب لوگوں نے یہ جو آئیکن یہاں پہ آ رہا ہے یہ آئیکن اس میں ایک url آ رہا ہوتا ہے اس میں سے ہاتھ جاتا ہے یہ آئیکن اچھا یہ جو پیچھا بیک گیا وہ تو کوپی ہو ہوگا پورا سوری کونسا بیک جو ہے سوری حاطف عمر اور تابش انساری ان دونوں کا کافی سیمیلر ہے ایک ہی جگہ سے کوپی کیا ہوگا سر تھی ہے ہم نے ان کو دو نا سر کچھ چیزیں کوپی کی ہیں یہ تو ہے اچھا خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے بنا تو لیا پیسہ کوپی سے بھی تو کام ہو جاد ہے نا اچھا اب ہم تھوڑی سی کرتے ہیں مارگٹنگ سر میرا بھی نوکلیت کی گیا ہے دوسرا والا میرا دیکھنا اور اسی ایس ایس وغیرہ یہ پھر کے نیکس لاس وغیرہ یہ والا دیکھتو دیکھتو لیا ہے میں نے یہ والا یہ کمپلیٹ نہیں ہے ہاں تو کمپلیٹ کرنا تھا ظاہر ہے آپ کا دیکھو تین ریکوائرہ سر وہ بھی سینے رہے رہے تھے انشاءاللہ نے گلاس میں کمپلیٹ ہو جائے یہ کمپلیٹ کر کے دکھائیے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ بھی کمپلیٹ کرنا ہوں یہ بھی کمپلیٹ کرنا ہوں اچھا جی سر میرا بھی کمپلیٹ ہے سیفٹ ڈیزائنگ کرنا ہوں سارب تمہارا بھی کمپلیٹ بیگراؤنڈ ایمیج آ نہیں رہی پتہ نہیں کیوں نہیں آ رہی نہیں نا یہ تمہارا ٹیکسٹ آگے پیچھے بھاگ رہا ہے تو ہم نے فلیکس باکس یوز نہیں کیا کمپلیٹ کان سے تمہارا سر وہ فلیکس باکس چلو نئی بھی یوز کیا تھا کم سے کم یہ آئے تو سی یہ آگے پیچھے بھاگ رہا ہے جی سر جی سر صحیح ہے یہ کمپلیٹ نہیں ہے بھائی یہ تو آج ہی بنایا سر آج ہی بنایا سر میں نے تھوڑی بولا تھا یہ آج بناو تمہارا بھائی کمپلیٹ کنسیڈر نہیں کرتا اس کو کمپلیٹ کرو تمہیں ٹھیک ہے سر صحیح ہے کمپلیٹ کر کے پھر ہم ایک اور سیشن کر لیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے سر ٹھیک اچھا بھائی اسلام علیکم دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے اور ہم اس وقت موجود ہیں میری موجود ہیں ویب ڈیویلپمنٹ کی کلاس میں ویب ڈیویلپمنٹ کی جو آن لائن کلاس ہو رہی ہے اچھا اور میں نے ان سٹودنٹس کو کچھ ٹاسک دیا تھا تو اب دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا بنایا ہے اچھا یہ آگے ہیں ہمارے پاس یہ میں آپ کو ادار ان کی شکلیں دکھا دوں یہ وہ سارے لوگ ہیں جو اس میں انڈرولڈ ہیں اچھا اور اب میں آپ کو ان کے یہ یہ انہوں نے اسائیمنٹ سب لوگوں نے سبمیشن کی ہے اچھا تو ان میں سے جو اچھا جنہوں نے بنایا ہے اس کا ذرا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے اچھا ویدر ایپ کا اسائیمنٹ تھا اچھا یہ میں نے کراچی لکھا اور اینٹر دبایا تو یہ کراچی کا ڈیٹا آگیا اور یہ ریال ڈیٹا ہے ان کو میں نے ایک اپی آئی بتائی دی جیسے اگر میں اس میں لہور لکھوں گا تو یہ لہور میں اس وقت بارش ہو رہی ہے اور تیس ڈگری سل رہا ہے اور موڈرئیٹ اور ہیوی رین یہ اچھا یہ ریال ڈیٹا آ رہا ہے سارا اچھا یہ نومان وسیم ہے اچھا نومان وسیم کیا آپ موجود ہیں نومان وسیم اگر آپ موجود ہیں تو اپنا مائک کھول کے اپنے بارے میں سارا اپنے بارے میں کچھ بتائیں کیسا رہا ابھی دک کا سفر آپ کا یہ جو آپ نے اسائیمنٹ بنایا ہے اس میں کوئی ہرڈلز کا سامنا ہوا کوئی مشکلات ہوئیں جیسے کہ آپ نے پڑھایا ہے اس کے رہا سیر اپنے بارے میں کاتھ کے سببیٹ کرانے ہم باقی آپ نے اسے لرہا بتایا ہا کہوں کو اسی طرح ابھی اپنے بارے میں کاملے پاس کرنے بارے میں کسجان اثر اس کو لیا ہے کسجان اثر اس کو ہن ہے میرا بیکگراؤن جو ہے وہ اسے نہیں ہے میں کامرس بیکراؤن ساوں آپ پہلی دفعہ پڑھ رہے ہیں پروگرامنگ یا اس سے پہلے بھی کئی پڑھ چکے ہیں نہیں سار فرستر پڑھ رہا ہوں اچھا آپ کا کامرس کا بائی گراؤنڈ ہے اور پہلی دفعہ پروگرامنگ آپ نے میری کلاس میں بڑھی ہے اور ماشاءاللہ آپ نے اچھے آپ بنا لی ویلڈ ہے نیار جی سر، تینکیو اچھا اب ہم دیکھتے ہیں اچھا اچھا ایسے سب لوگوں کا اسائیمنٹ میں نے یہاں پہ بھی نہیں کھولا جنہوں نے تھوڑا اچھا بنایا ان کا سکھ اوپن کیا ہے افزل احمد ہے یہ اور یہ ان کا ذرا اچھا یہ url by the way real url ہے یہ hosted ہے کوئی بھی اس کو اوپن کرنا چاہے تو یہ اوپن بھی کر سکتے ہیں آپ جا کے اچھا یہ پہلے نومان وسیم کا جو url تھا وہ یہ ہے ٹھیک ہے تو یہ live ہے انٹرنیٹ پہ کوئی بھی اس کو چاہے تو جا کے اوپن کر کے دیکھ سکتا ہے یہ اپ اچھا یہ افزل احمد کا ہے اچھا یہ میں نے یہاں پہ آکے لکھا کراچی اور گیٹ ویدر دبایا تو یہ کراچی کا ڈیٹا ہوگیا اچھا لاہور اگر لکھتا ہوں میں انٹر اچھا انٹر پہ گام نہیں کر رہی ہے اچھا یہ لاہور کا ڈیٹا ہوگیا ہمارے پاس کیا بات ہے جی well done اچھا اس میں تھوڑا سا کانٹراس کا issue ہے background اور foreground تھوڑا سا mix ہو رہا ہے یہ text جو نا لکھا ہوا نہیں آرہا تو یہ افزل اس کو آپ improve کر لیجئے گا اچھا افزال احمد ہے موجود نہیں کلاس میں جو سر اچھا افزال احمد یہ اسائیمنٹ برانے میں آپ کو کوئی مشکلات کا تو سامنا نہیں ہوا یہ سارا اپنے code خود لکھا ہے ماشاء اللہ سے جی ہاں اس میں میں خود لکھا ہے اس میں مشکل اس لیے نہیں ہوئی کہ ہم اس کو ایک proper way میں پڑھتے بے آ رہے ہیں اس class میں پہلے HTML simple HTML پھر CSS HTML کے ساتھ پھر basic Java script اور پھر یہ میں تینوں کا کمبینیشن تو میں پڑھ رہے ہیں تو بڑی آسانی ہوئی اور مشکل سے دو ڈائی گھنٹے کے اندر یہ بنا لیا اچھا اپنے بارے میں بتائیں اپنے بارے میں بتائیں اپنے بارے میں بتائیں کمبین کا میرا بیک گراؤنڈ ہے پروگرامنگ کے کانسپٹ ہیں لیکن اپپ اپلیکیشن ڈیویلپمنٹ یا سوفٹفئر ڈیویلپمنٹ میں نے نہیں کی اس سے پہلے کوئی اپس وغیرہ نہیں بنایا ہیں تو وہ اسی کورس میں ایک سوائے ایک مہینے کے بعد چھوٹے موٹے اپس اب میں بنانے لگا ہوں اچھا تو یہ جو ہمارا کورس شروع ہوا ہے اگر کسی کو exactly یاد ہے کس تاریخ کو شروع ہوا تا کورس ہمارا سترہ سترہ مائی کو سٹارٹ ہوا تا تو ابھی جون اور جولائی تقریباً دیڑ دو مہینے ہونے والے ہیں اس کورس کو دو مہینے ہو گئے ہیں اچھا تو دو مہینے میں آپ نے ماشاءاللہ بڑا اچھا آپ کی پروگرس ہے اچھا کوئی اگر آپ کو ہائر کرنا چاہے کراچی میں کراچی میں ہوتے ہیں اچھا تو یہ آپ کا github بھی میں یہاں پہ open کر کے دکھا دیتا ہوں github.com slash اور یہ آپ کا url اچھا یہ ان کی github ہے اچھا آپ نے اپنے github میں یہ جو number لکھا ہے یہ on ہے آپ کا اس پہ کوئی contact کرے آپ سے رو جائے ہیں تو یہ ان کا public جو ہے نمبر ہے کوئی بھی ان کو ہائر کرنا چاہے انٹرنشپ بغیرہ کچھ بھی تو وہ ان سے contact کر سکتا ہے اچھا بھی اب ہم چلتے ہیں اور آگے اب ہمارے پاس ہے عاطف عمر well done you are کیا بات ہے یہ عاطف عمر نے بنایا ہے زبردست well done you are اچھا اس کو میں refresh کر دیتا ہوں اچھا یہ url ہے اس کو کوئی بھی چاہے تو جا کے open کر کے دیکھ سکتا ہے یہ url اچھا اب اس پہ میں نے لکھا آکے کراچی enter اچھا تو یہ کراچی اچھا یہ تھوڑا سا چینج ہو گیا آپ نے کی اپ ڈیٹ کیا ہے نہیں نہیں تھوڑی دیڑ لگتی ہے اچھا وہ لوڑ ہو گیا اچھا ان کی ویب سائٹ تھوڑی تھی ہے عاطف عمر کی وہ میں نے ان کو سجیشنز دیئے کچھ وہ اس کو امپروو بھی کر لیں گے اچھا کراچی لکھا تو میں نے یہ کراچی کا ویدر آ گیا اب میں اگر لہور لکھوں گا تو یہ لہور کا ویدر آ گیا well done ان کی اپ کی خاص بات یہ اس میں ملٹیپل ڈیٹا ایک ساتھ آپ کو دکھ رہا اگر میں لکھتا ہوں لندن تو یہ لندن کا بھی ڈیٹا آ گیا کیا بات ہے اچھا اس میں عاطف عمر کون سی اپی آئی استعمال کیا آپ نے وہی جو میں نے بتائی تھی تو یہ 잡아برین م blends اچھا اچھا فيی اپنے بارے ہی پتائیں کیا بیگراؤنڈہ ہے؟ فر�an میرا بیگراؤنڈ سرکمار سے بھی میرا بپیگراؤنڈ ہے سوچ پھیکے ہوں تو آپ کو پتا ہی تھا یہ مجھے پتا ہی تھا یہ میں تمہارا سکتا ہے آپ نے کسی بھائی بدل گائی ہوگی نہیں نہیں ہی ہی ہوں تو آپ حاضر سروس آرمی میں آپ جی جی سر اوڈ ڈیوٹی ہوں ویلل ڈنیر کیا بات ہے سر یہ میں نے جو بنا ہے آپ کی میتہ آپ کی سب تحقیق کرتے جانے ہیں اس کو دیکھتے دیکھتے فوکس کرتے ہوئے فلو کرتے ہوئے پھونچا ہوں ویلل ڈانیر آپ کی github بھی کھول کے دیکھ لیتے ہیں آتف امر github.com اور یہ ان کی github آگئی ہے اچھا آپ نے github میں کوئی contact information وغیرہ نہیں لگایا بھا اور آپ کو internship وغیرہ پہ آپ کو شاید کوئی hire نہیں کر پائے گا کیونکہ آپ already ہیں ایک جگہ جاوب میں تو ویل یہ github میں نے آپ کو ان کی دکھا دی ویسے میری جو جتنے بھی کلاس میں لوگ موجود ہیں سب لوگوں سے میری request ہے کہ وہ نا اپنی github میں اپنا contact information ڈال دیں تاکہ کوئی بھی آپ کو اگر contact کرنا چاہے تو وہ ظاہر ہے آپ کا نام تو پتا ہے نا ان کو تو وہاں پہ آپ کا linkedin یا کوئی email address یا کوئی phone number ایسا آپ کا لگا بھو جس سے آپ سے کوئی بھی contact کر پائے اچھا اب ہم اگلا یہ دیکھتے ہیں عبدالباست انساری عبدالباست انساری ہمارے پاس وہ student ہیں انہوں نے آج تک جتنے بھی assignments بنایا ہیں وہ تقریباً تمام لوگوں سے بہتر بنا رہے ہوتے ہیں اور یہ ان کا جو ابھی کا assignment وہ weather app ہے یہ جیسے سب لوگوں نے بنایا ہے لیکن ان کی weather app میں خاص بات یہ ہے کہ یہ automatically location detect کر کے اور یہ دیکھیں کراچی کا data یہ لکھا رہا گیا اچھا اور میں کہیں اور کا بھی get کر سکتا ہوں اگر میں lahور لکھوں تو وہ بھی مجھے یہ دے گا get کر کے لیکن فوری طور پہ یہ کیا کرتا ہے آپ کی location detect کر کے آپ کو بتا دیتا ہے well done یار عبدالباست آپ کے پچھلے assignments بھی دیکھتے رہے ہیں موجود ہیں عبدالباست موجود نہیں کلاس میں اچھا میرا خیل ہے عبدالباست جو ہے وہ موجود نہیں ہے اچھا اس کے بعد ہمارے پاس یہ تابش انساری ہیں تابش انساری نے بھی بڑا اچھا بنایا ہے انہوں نے بھی multiple جو ہے نا اس میں لگایا ہے اچھا یہاں پہ اگر میں لکھ دوں نیو یورک تو یہ نیو یورک کا ویدار آجیا ہمارے پاس کیا بات ہے یار زبردست اچھا اور یہ responsive بھی ہے تین devices پہ تابش جیسا کہ میں نے بتایا تھا جیسا responsive ہے کیا بات ہے اچھا میں نے ان سب لوگوں کو کہا تھا کہ آپ جو بھی app بنائیں گے جو بھی assignments بنائیں گے وہ at least تین devices پہ responsive ہونا چاہیے جو کہ laptop ہے standard اور tablet اور اس کے لائبہ mobile medium تو یہ تین devices پہ responsive بھی ہیں کیا بات ہے اور یہ نے انہوں نے چھوٹا تھا نیچے وہ بھی لگایا ہے made by تابش well done یار تابش اچھا ان کی انزارہ github کھول کے دیکھتے ہیں github.com slash tabishansari اچھا یہ ان کی github آگئی اچھا آپ نے کوئی contact information نہیں لگایا بھا تابش یہ لگا دیجئے گا تاکہ یہ ان کے github کا url ہے اور یہ ان کے جو ہے جو ایپ انہوں نے بنائی ہے اس کا url کی ہے ٹھیک ہے اچھا عبدالباسد ذرا اپنے بارے میں بتائیں یہ اپنے ہوسٹ کہا کیے ویب سائٹ پہلے دورہ یہ بتائیں مجھے یہ جو ہوئی بھی ہے جو ایڈرز بناوا ہے یہ github pages پہ کیاوا ہے اپنے اچھا موجود ہیں کلاس میں تابش انساری کیا آپ موجود ہیں کلاس میں اچھا میرا خیال ہے اچھا تو اگر اپنے بارے میں کچھ بتائیں تاکہ لوگوں کو پتا چلیں سر اس سے پہلے میں نے ایک تک دپلومہ کیا تھا تھی انسانگلہ بہت میں وہاں سے سری سمجھ نہیں پایا تھا تو بھی میں نے آپشے پڑھنے سرٹ گرہا ماشاءاللہ بہت اچھا سمجھ میں آپ کا سمجھانے گانتا آپ کو پوپر لے کے چلیں آپ ہر چیز کو اچھا 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 انہوں نے ابتیک سے بھی پہلے دپلومہ کیا گا اور ابھی یہ مجھ سے پڑھ رہے ہیں اور اچھا ان کی اچھی پراغرس ہے ماشاءاللہ زبردست اچھا ایک ہمارے پاس امیر اقبال بھی ہیں انہوں نے بھی بنایا انہوں نے بھی اچھا سبنایا اس کو میں ریفریش کر دیتا ہوں کیا بات ہے اینیمیشن بھی انہوں نے اپلائی کی بھی ہے اچھا کراچی لکھ کے میں نے یہ سرچ کا بٹن دبایا تو یہ نیچے لکھا با گیا سارا ڈیٹا اچھا اس کے لابہ میں کچھ اور بھی لکھتا ہوں اس میں لندن اینٹر تو یہ بھئی لندن کا ڈیٹا آگیا اچھا ویلڈ ڈین یار امیر اقبال اچھا بنایا آپ نے یہ ان کا یو آرل ہے اس کو کوئی بھی جا کے اوپن کر کے کھول کے دیکھ سکتا ہے یہ لائیو ہے اچھا ان کی ام گٹھب بھی کھول کے دیکھتے ہیں کوپی گٹھب ڈاٹ کام سلیش امیر اقبال یہ ہمارے پاس جی ان کی گٹھب آگئی ہے ویلڈ ڈین یار یہ ان کی آپ پراغرس دیکھ سکتے ہیں بہت سارے اسائیمنٹس اور یہ ویلڈ ڈین یار اس سے پہلے کی جو اپلیکیشنز ہیں وہ بھی اس کے اندر موجود ہیں آپ جا کے ان کے تمام اسائیمنٹس اور جو بھی انہوں نے ورک کیا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں جا کے اچھا کمیر اپل ہے موجود آپ کلاس میں جی سر اچھا ویلڈ ڈین یار بڑا اچھا بنایا آپ نے اپنے انیمیشن آپ کی جو بڑی اتھی لگی مجھے زبردست تو حضر آپ نے بارے میں اس کے پر بتائیں تھوڑا سا انٹرڈکشن اپنا کروائیں سر میرا تو مطلب یہ ہے کہ مطلب شروع سے مجھے بسیسک ساتھی دی بس ڈین ایمل اور ڈین ایس اس کی لیکن پھر میں آپ کے ساتھ میرا کیور شروع ہوا تو اس کے پاس جو جو جاوا سکرپ پہ میری جو گریپ بنی وہ بڑی اچھی بنی ڈین ایس اس میں بھی میں تھوڑا سا بھی بھی تالے سے لیکن جب سے پھر آپ کی سیشنز لیے میں نے اس کے بعد اس پر ورک کرنا آپ کا ٹائم ٹو ٹائم اسائیمنٹ ملنا اس کو ٹائم ٹو ٹائم کرنا تو اس سے میری یہ ہے کہ اچھی ہو گئی اچھا اور ویسے آپ کرتے کیا آپ کیا آپ کیا آپ ایڈوکیشن وغیرہ کیا جاب بغیرہ کرتے ہیں بس سر ابھی تو یہ ہے کہ ایڈمیشن لینا ہے پیشلر میں اچھا اسٹوڈنٹ ہے ماشاءاللہ جی 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 اچھا اچھا زبردہ سیار تو آپ کمپیوٹر سائنس کے سٹوڈنٹ ہیں یا کسی اور سبجیکٹ کے ہیں نہیں سر ابھی مطلب ایڈمشن لوں گا کمپیوٹر سائنس میں میں بھی لیا نہیں ہے میرے انٹرمیڈیٹ ہے بھی اچھا انٹرمیڈیٹ آپ نے اپنے انجینیرنگ سے کیا بھی اور ابھی آپ کمپیوٹر سائنس میں ایڈمیشن لیں گے ویلڈا نیا سبجرس اچھا تو کوئی آپ کو اگر حیر کرنا چاہے تو آپ نے گیتھب میں کوئی وہ نہیں لگایا با اپنا کانٹیکٹ انفرمیشن جیسر میں اس کو ابھی آج ہی اپڈیٹ کر دوں گا یہ لگا دیجئے گا تو یہ جتنی بھی گیتھب کی پروفائلز میں نے آپ کو دکھائی ہیں یہ وہ سوڈنٹ ہیں جنہوں نے اچھے سے اسائیمنٹ کمپلیٹ کر لیا ہے جو ریکوائرمنٹس تھی وہ ساری انہوں نے فلفل کر لیا ہے اچھا اور بھی لوگوں نے بنایا ہے ہم وقتن فوقتن مزید بھی لائی سیشن کرتے رہیں گے یہ وہ سارے دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے یہ بنا کر سبمٹ کروایا ہے تو ان کا بھی میں یہ ذرا یو آرل ایک دفعہ نا یہ ویڈیو پہ دکھا دیتا ہوں تو آپ اگر ان بس یہی تک ہے یہ یہ وہ سارے لوگ ہیں جنہوں نے اسائیمنٹ بنا کر سبمٹ کروایا ہے اچھا تو یہ بھی آپ اپن کریں گے تو یہ سارے لنک لائیو ہیں سب آپ کھول کے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات رہے گی وقتن فوقتن ہم ان کی پروگرس شیئر کرتے رہیں گے نہیں یہ لائیو والوں سے اجازت لے رہا تھا آپ کو تو کہیں چھوڑ کے نہیں جاؤں گا اچھا تو یہ ہو گئی ہماری تھوڑی سی مارکٹنگ اب ہم کرتے ہیں تھوڑی سی مزید پڑھائی اچھا تو بھائیوں میری سکرین شیئرڈ ہے آپ لوگوں کے پاس اب میں اپنا کو اپن کر لیتا ہوں جو لاسٹ کلاس میں ہم کر رہے تھے اچھا اب آپ نوٹ کریں کہ اس کوڑ میں ہم نے ایک اپی آئی کال کیے ایک ہم نے کیا کال کیے اپی آئی کال کی ہے اب یہ اپی آئی ہوتی کیا ہے یہ سرور کیا ہوتے ہیں یہ ایک سرور کی اپی آئی ہے تو ہم نہ اب موو کر رہے ہیں ہم نے یہ بیسکس اپنی کمپلیٹ کر لی ہیں ھٹی ایمیل سی ایس 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 اور جاوا اسکرپٹ اب ہم بقاعدہ ایپس بنانے کی طرف موو کر رہے ہیں تو ذرا تھوڑی سی ایک تھوڑی سی تھیوری سمجھاتا ہوں آپ کو پھر ہم انشاءاللہ پریکٹیکل کی طرف موو کریں گے اچھا میں کھول لیتا ہوں ایک ڈرائنگ ایپ Adobe XD اور یہ ڈرائنگ ایپ کھولنے کے بعد میں اس میں ڈراؤ کر لیتا ہوں ایک عدد اچھا اب یہ ہمارا نا آپ ایمیجن کر لیں کمپیوٹر ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا کمپیوٹر کا ڈیکسٹوپ یہ آگیا ہے اچھا اب جو ہم نے ویدر کا ڈیٹا گیٹ کیا ہے یہ ویدر کا جو ڈیٹا ہے یہ ظاہر ہے کسی نہ کسی کلاوڈ میں کسی نہ کسی کمپیوٹر میں یہ ڈیٹا رکھا ہوا تھا وہاں سے ہم نے اٹھایا یہ ڈیٹا ٹھیک ہے and that is called server تو ہمیشہ جب بھی آپ کوئی front end دیکھتے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی server ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ میں نے ایک عدد یہاں پہ server بنا دیا اور یہ server آپ کا اور اس میں ایک چھوٹی سی ہم بتی بتی بھی لگا دیتے ہیں ڈیٹا یہ آپ کا server ہے ٹھیک ہے بڑی سی ماشین ہے کوئی اس کا ہم نے نام رکھا ہے server اچھا جب بھی آپ request کرتے ہیں اس front end computer سے اچھا یہ front end computer میں آپ کا desktop pc بھی ہو سکتے ہیں آپ کی کوئی mobile device بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کی mobile device ہو سکتی ہے ٹھیک ہے یہ ایک mobile device یہ بھی ہو سکتی ہے آپ جب بھی اس computer کے اوپر آ کے آپ ایک post لکھتے ہیں type کرتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ button دباتے ہیں post کا جب آپ post کا بٹن دباتے ہیں تو یہاں سے ڈیٹا 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 باقی کی processing سرور پہ پھر وہ کیا ہوتا ہے مثال کے طور پہ آپ نے یہاں پہ کوئی بھی post ڈیٹا 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 کیا جواب دیتا ہے آپ کو یہ سرور جواب دیتا ہے کہ بھائی آپ کا جو ڈیٹا تھا وہ کیا ہو چکا ہے وہ سیو ہو چکا ہے آپ کا ڈیٹا ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ کے بس کیا پاپا پا جاتا ہے کہ یہاں پہ آپ کے بس کیا پاپا پا جاتا ہے کہ یہاں پہ آپ نے جو پوسٹ کی تھی وہ ہو گئی سکسیسفلی اچھا this is called client server communication ٹھیک ہے یہ client server کی communication ہو رہی ہے اچھا اب یہاں سے جو client ہے نا آپ کا client میں آپ کا کوئی desktop computer ہو سکتا ہے کوئی web browser ہو سکتا ہے کوئی mobile device ہو سکتی ہے جس کے اندر website آپ کی کھلی بھی ہے ٹھیک ہے کوئی android کی app ہو سکتی ہے ظاہر android کی app میں بھی جب آپ کوئی button press کرتے ہیں تو وہ server پہ ہی جاتا ہے request وہ server پہ جاری ہوتی ہے اچھا اب سوال یہ کہ یہ server کہاں موجود ہوتے ہیں اور یہ server ہوتے کیا ہیں ٹھیک ہے یہ server جو ہیں یہ machine ہوتی ہیں بڑی بڑی ٹھیک ہے جیسے ہمارے گھر پہ جو cpu ہوتا ہے وہ ہی cpu ہوتا ہے یہ بھی کوئی ایسا فرق نہیں ہوتا ہے اس کے اندر یہ بھی ایک جیسے pentium 4 computer ہوتا ہے اسی طرح کا یہ بھی ایک computer ہوتا ہے لیکن فرق اس میں کیا ہوتا ہے اس میں جو ہے processing power بہت زیادہ ہوتی ہے عام طور پر ٹھیک ہے اچھا processing power بہت زیادہ اس میں اس لیے چاہیے ہوتی ہے کیونکہ ظاہر ہے ایک website ہے اس کو 2000 لوگوں نے کھولا گا ہے ٹھیک ہے تو 2000 لوگ جب post کرتے ہیں تو وہ ساری request اس computer کی اوپر آتی ہے ایک server computer ہے یہ ٹھیک ہے اس کی اوپر آتی ہے تو ظاہر ہے اس data کو process کرنے کے لیے اس data کو save کروانے کے لیے اس کے اندر آپ کو hard drive بھی زیادہ چاہیے اور آپ کو اس کی processing power بھی زیادہ چاہیے اور ظاہر ہے یہ اس کی power supply بھی بڑی سی ہوتی ہے بڑے computer ہوتے ہیں مطلب یہ لیکن ہوتے یہ normal computer ہی ہیں اس میں کوئی اس کے سر پر سہنگ نہیں نکلی ہوتی اس کی processing power زیادہ ہوتی ہے اچھا اگر میں چاہوں تو میں اپنے لیپ ٹاپ کو بھی ایزا سرور بنا سکتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے لیکن اس میں ہوگا کیا اس میں ہوگا یہ کہ جب تک تو شاید تیس چالیس یا سو لوگ جب تک میری ویب سائٹ کو کھول رہے ہیں جب تک میرا لیپ ٹاپ ایزا سرور بلکل صحیح کام کرے گا ٹھیک ہے لیکن جب وہ ہزار دو ہزار یا پانچ ہزار سے اوپر جائیں گے تو پھر کیا ہوگا میرا جو لیپ ٹاپ ہے وہ اس کے دھواں نکل جائے گا کہ بھائی یہ بہت زیادہ پروسسنگ پاور ریکوائرڈ ہے تو وہ فین بھی تیز ہو جائے گا ہیٹ اپ بھی ہو جائے گا سب کچھ ہو جائے گا تو مطلب یہ کہ جو لیپ ٹاپ ہوتے ہیں عام طور پہ وہ وہ پرسنل کمپیوٹر ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ پرسنل یوزز کے لیے بنایا جاتے ہیں اس لیے اس میں کن چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے کہ اچھا ہے اس کی بیٹری ٹائمنگ زیادہ ہو ٹھیک ہے یہ لائٹ ویٹ ہو اس کا وزن کم سے کم ہو ٹھیک ہے آپ کا جو چارج ہے وہ جلدی سے ہوئی ہے ان چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے اور پروسسنگ پاور بھی اتنی دی جاتی ہے جتنا نارملی ایک عام یوزر کو چاہیے ہوتی ہے ٹھیک ہے اس میں مطلب جیسے 2 گیگا کا پروسسر ہے 2 گیگا ہرٹس کا that is more than enough اگر آٹھ کور کا پروسسر ہے اور 2 گیگا ہرٹس کا ہے تو more than enough ہے وہ ٹھیک ہے ایک نارمل یوزر کے لیے اچھا on other hand جو سرور کے جو کمپیوٹر بنایا جاتے ہیں سرور کے لیے وہ دوسری چیزوں کو ان مدنظر رکھتے ہوئے بنایا جاتے ہیں یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر پروسسنگ پاور زیادہ سے زیادہ ہو ٹھیک ہے پاور سپلائی بھی اس میں بڑی ہو وزن کا اس کا اتنا نہیں دیکھا جاتا ہے کہ بھاری ہو رہا ہے ہلکا ہو رہا ہے اس کے سائز کو دیکھا جاتا ہے سائز اس کا چھوٹا ہو لیکن وزن جتنا بھی ہو چلے گا کیونکہ سائز چھوٹا اس لیے ہو کیونکہ ظاہر ہے ایک علماری میں مجھے دس سرور کمپیوٹر اگر لگانے ہے تو سائز اس کا میٹر کر رہا ہوتا ہے تو اچھا پھر اس کو پاور چاہیے ہوتی ہے پوری یہ اس کو کوئی پاور ایفیشنسی والی کوئی چیز عام طور پر نہیں کر رہے ہوتے سرور کے اندر ٹھیک ہے اچھا پھر بیٹریز آئے رہے اس کے اندر ہوتی نہیں ہے ڈائریک پاور سپلائی پہ چل رہا ہوتا ہے ڈائریک الیکٹرسیٹی پہ چل رہا ہوتا ہے تو یہ فرق ہوتا ہے ایک سرور کمپیوٹر میں اور ایک پرسنل کمپیوٹر کے اندر اچھا تو یہ جو کلائنٹ سرور کی کمیونیکیشن ہے نا اب اس میں ہمیں کیا سمجھنا ہے یہ تو میں نے ایک جرنل صاحب کو آئیڈیا دے دیا اب اس میں ہمیں کیا کیا سمجھنا ہے ہمیں اس کے اندر دو چیزیں سمجھنی ہیں نمبر ایک یہ کلائنٹ جو ہے نا فرنٹ اینڈ کا یہ تو ہم کر چکے ہیں یہ تو مسئلہ ہم نے حل کر لیا اب یہاں سے نا جب ہم نے یو آئی بنا لی ہم نے سب کچھ بنا لیا ہم نے کراچی لکھا اور کراچی لکھ کے ہم نے سبمٹ کا بٹن دبایا یا گیٹ ویدر کا بٹن دبایا مجھے کہیں سا ڈیٹا چاہیے اس ڈیٹا کیلئے میں نے اپی آئی کال کی ہے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے نمبر ایک بات کہ یہ اپی آئی کیا چیز ہوتی ہے اچھا اپی آئی اگر میں گوگل پہ جا کے لکھوں گا تو یہ مجھے بتاتا ہے کہ یہ اپلیکیشن پروگرامنگ انٹرفیس ہے اپلیکیشن پروگرامنگ انٹرفیس لیکن اپلیکیشن پروگرامنگ انٹرفیس کیا چیز ہوتی ہے یہ بھی تو ایک سوال ہے کہ اپلیکیشن پروگرامنگ انٹر فیس صحیح ہے پتہ سے سل گیا لیکن یہ ہے کیا اچھا غور سے سمجھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا ایک ہوتا ہے یوزر انٹر فیس ایک کیا ہوتا ہے یوزر انٹر فیس مثال کے طور پر ایک واشنگ ماشین ہے سمجھیں آپ اس کو ایک واشنگ ماشین ہے اب واشنگ ماشین میں کیا ہوتا ہے کچھ بٹنز لگے ہوئے ہوتے ہیں گھومانے کے آپ کو واشنگ ماشین کو چلانا ہے واشنگ ماشین کو آپ نے سٹارٹ کرنا ہے چلانا ہے یا روکنا ہے تو اس کے لیے آپ اس واشنگ ماشین کا کیا کرتے ہیں وہ گھوماتے ہیں تو وہ چل جاتے ہیں اور واپس اس کو سیدھا کر دیتے ہیں تو وہ رک جاتے ہیں ٹھیک ہے نارمل سا ہے بالکل ایک تو that is called user انٹر فیس کہ کسی بھی مشین کے اندر ایک ایسا انٹر فیس بنایا ہو جس سے کیا ہو کہ ایک human اس کو استعمال کر سکے ٹھیک ہے ایک human اس کو استعمال کر سکے that is user انٹر فیس اچھا اسی طریقے سے آپ لگائیں جیسے یہ اب hair dryer میرے باس رکھا ہو ہے ٹھیک ہے hair dryer میں یہ بٹن لگا ہو ہے اس کو جب میں اوپر کرتا ہوں تو یہ آن ہو جاتا ہے نیچے کرتا ہوں یہ بند ہو جاتا ہے ٹھیک ہے میرے لیپ ٹاپ میں کو جشو ہو گیا تھا اس کو گرم کرنے کے لیے میں لائے ہوں hair dryer آپ سوچ رہے ہیں کہ study table hair dryer کیا کرتا ہے تو اس کو انہیں گا تھوڑا گرم گرون شاید ہو شاید تو اس میں جو user interface ہے اس میں صرف ایک ہی بٹن ہے اوپر کرتا ہوں نیچے کرتا ہوں مطلب دو موڈ ہیں اس کے اندر ایک ہوتا ہے on ٹھیک ہے اور ایک ہوتا ہے low اور ایک ہے high چار موڈ تین موڈ ہے ایک ہے on ایک ہے low ایک ہے high تین ہے اور ایک ہے off تو وہ four way اس میں switch لگا ہے اور وہ تین موڈ تو یہ اس کا بہت سمپل سا ایک user interface ہے اچھا user interface آپ کو بہت ساری جگہوں پر ملے گا چول ہے چولے کے اندر button ہوتا ہے اس کو on کرنے گا ٹھیک ہے اچھا پھر اسی طریقے سے جو یہ لیپ ٹاپ میرے سامنے موجود ہے اس کے اندر بھی user interface ہے اس کے user interface میں کیا موجود ہے keyboard اور mouse اس کے ذریعے میں دباتا ہوں اور اپنا message computer تک پہنچاتا اور computer کو حکم دیتا اپنی مرضی اس کو سمجھاتا ہوں کہ میری مرضی یہ on ہو جاؤ یا off ہو جاؤ اچھا تو یہ user interface سمجھ میں آگیا کسی بھی machine کے اندر جو ایسا panel ہوتا ہے جہاں پہ human آتا that is called graphical user interface graphical user interface کی example جیسے آپ دیکھیں کہ جو call چل رہی ہے google meet کی اس میں نیچے یہ button بنے وے آرہے mute ka button آرہے leave call hang up ویڈیو کو بند کرنے کا button آرہ cca click کھا ٹھیک ایک screen share کرنے کا button آرہ یہ سارے button that is called graphical user interface آپ window ہوتی ہے اس کے کونے میں آپ دیکھیں کہ cross button آرہ ہوتا ہے اس کو press کرنے سے بند ہو جاتی ہے پھر اسی طرح آپ دیکھیں google chrome کے اندر میں plus کا button آرہ ہوتا ہے اس کو دباتے ہے نیا tab open ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ cross کا button آرہ ہے اس cross کو دباتے ہیں تو tap کھلے وے tap بند ہو جاتے ہیں تو یہ سارے buttons ہیں جو آپ کو screen پہ دیکھتے ہیں that is graphical user interface user interface human اس کو استعمال کرے گا لیکن اس کی form کیا a graphical user interface سمجھا ہم نے graphical user interface سمجھا ٹھیک ہے اچھا اب ایک تیسری چیز ہے مثال کے طور پہ ایک machine ہے یہ laptop ہے میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں تو میرے پاس user interface کی صورت میں یہ keyboard اور mouse موجود ہے میں اس کو press کرتا ہوں لیکن imagine کریں اس machine کو ایک دوسری machine سے بات کرنا ہے تو وہ کیسے ہوگا اس machine کو ایک دوسری machine سے بات کرنا ہے تو یہ کیسے ہوگا تو یہ کیسے ہوگا کہ یہ cable ہے یہ cable میں نے ایک ادھر لگائی اور ایک cable میں نے سائیڈ میں USB میں لگائی یہ اب یہ machine اس machine سے بات کر رہا ہے ٹھیک file transfer ہو رہی ہے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو بات ہو رہی ہوتی ہیں اب جو ہے آپ کا دو machine کی درمیان مثال کے طور پہ میرے laptop میں ایک keyboard ہے وہ میرے لیے human کے لیے دوسرے machine کے لیے جو interface بنا ہے that is called programming interface ایک user interface ایک programming interface ایک اگر پورا نام لے تو application programming interface ایک application programming interface یہ jam board share کیا ہے کسی na you need access request access یہ کیا تھا بھائی خیر چھوڑو اچھا تو ہم نے کیا سمجھا کہ جب دو machine وں کو آپس میں بات کرنی ہوتی ہے تو ان کے درمیان جو interface بنا ہوتا ہے that is called API application programming interface اچھا آپ imagine کریں ہمارے پاس ہمارے drawing میں آجاتے ہیں یہ میرے پاس یہ کیا چیز ہے یہ میرا client ہے میرا front end سر API دبارت explain کر دیں یہ drawing کی app کچھ صحیح نہیں ہے اس کو میں بند کر رہا ہوں یہ drawing کی app کچھ ٹھیک نہیں ہے میں کوئی دوسری app کھولتا ہوں اس کام کلیے صحیح نہیں جو میں کر رہا تھا paint js یہ صحیح ہے اچھا API میں دوبارہ explain کر دیں اچھا تو ہم نا ایک یہ بنا لیتا ہے computer اس میں سوڑا computer آڑا تیڑا بنے سوڑا ہمارا کمیوٹر آگیا اس میں چل رہی ہے HTML CSS اور Java سوڑا 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 آپ نے Windows 25 یاد دلا دی ہاں اچھا اصل میں Mac میں یہ paint ہے نہیں اور مجھے اس کی عادت تھی paint کی تو خیر ابھی یہ JS کسی نے بنا دی ہے تو میں یہ use کرتا ہوں اس سے اچھی وہاں پہ بن دی ہاں بن تو رہی تھی لیکن وہ pencil نہیں تھا اس کے اندر pencil والا مزا نہیں آرہا تھا اچھا اور ایک میں نے بنا دی یہ mobile device ظاہرہ یہ website آپ کی mobile app پہ بھی کھولے گی ٹھیک ہے یہ میں ایک mobile device بنا اچھا ایک یہ پہ آگیا آگیا ہمارے پاس سرور ٹھیک ہے بھائی ایک یہ سرور آگیا ہمارے پاس اس سرور میں ہم بتی لگا داتا ہے سرور میں سایٹ سے واشنگ ماشین لگ رہا ہے اچھا اصلی سرور بھائی ہوتے بھی جنریٹر لگتا ہے دور سے دیکھنے بڑے ہوتے ہیں لمبی لمبی مشینے ہوتے ہیں وہ گرین والے جنریٹر ہوتے ہیں ایک تو آج اب آپ نوٹ کریں ہم نے جب یہ ویدر کی اب بنائی یہاں پہ ہم نے باکس بنائی اس کے اندر ہم نے سٹی کا نیم لکھا اور ہم نے کیا کیا یہ سبمیٹ کا ایک بٹن بنا دیا جیسے یہ سبمیٹ کا بٹن ہم نے دبایا ایک ریکویسٹ یہاں سے نکلی اور کہاں گئی کسی سرور پہ اس سرور کا ایڈریس کیا تھا اس سرور کا ایڈریس یہاں کوڈ میں دیکھ لیتا ہیں یہ تھا اس کا ایڈریس اچھا اس سرور نے مجھے جواب دیا اس سرور نے مجھے جواب دیا اور جواب کس میں دیا جیسن میں ٹھیک ہے جواب مجھے اس نے دیا جیسن میں یہ سب کو سمجھ میں آیا اچھا یہ جو سرور تھا نا میرا یہ جو سرور تھا یہ ایک مشین ہے صحیح ہے یہ ایک مشین ہے سب لوگ agree کرتے ہیں اچھا یہ جو میرا کیا دیتا ہے اس کو جواب دیتا ہے جیسن میں تو کمیونکیشن اس کلائنٹ سرور کمیونکیشن اچھا کسی دوسرے بندے نے آپ کی ویب سائٹ موبائل پہ کھولی ٹھیک ہے موبائل پہ بھی یہ بنا آ جائے گا کہ city کا نام لکھو اور submit کا button دباؤ ٹھیک ہے یہ بھی کیا کرے گا اس سرور کو کال کرے گا کیونکہ زائر پیش تو تو وہی کھولا ہے اسی ایڈرس کو کال کر رہا ہوگا پھر یہ سرور اس کو بھی جواب دے دے گا اس کو بھی جو city کا نام اس نے لکھا ہوگا اس کے accordingly اس کو جواب دے دے گا ٹھیک ہے یہ سمجھ میں آیا اچھا تو یہ ایک مشین ہے اور یہ بھی ایک مشین ہے جب دو مشینے آپس میں بات کرتی ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں یہ سرور ہے ایک تو اس میں بنا ہوئی user interface یہ user interface آپ دے گھیں دو اس میں باتی لگی چھوٹی سی صحیح یہ user interface ہے یہ جو باتی لگی ہوگا یہ user interface ہے جائر ہے ایک power کا button بھی اس کے ہوگا کئی وہ press کرنے سے on off ہوگا سرور میں چابی بھی جگہ ہوتی ہے چابی سے lock ہو جاتا ہے تو یہ سارا user interface ہے لیکن اس کے اندر ایک virtual جو آپ کو نظر نہیں آرہا جو programming level پہ ہو آب ہے ایک اس server کی api بھی بنی ہوئی ہے جو ہم نے call کی اچھا یہ api کیا ہم نے بنائی کمپیوٹر جو ہے یہ کس سے جڑا ہے انٹرنیٹ سے جڑا ہے اور اس کمپیوٹر کی ایک api بنی ہوئی ہے ہم اس api کو کیا کرتے ہیں جسٹ ہم اس api کو استعمال کرتے ہیں اتنا سب لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ اپ api کیا چیز ہوتی ایک computer ہوگا کہیں کرے گا جی در بھی تو api سے communicate جی بالکل سرور سے بات کرنے اور کوئی طریقہ نہیں اپ اپ کے لاب اور یہ ویدر کی تھی اس طرح اپ بنائیں گے تو وہاں پر اپ 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 پھر ابھی ہم api بنانا سیکھیں گے آج ہی ہم api بنانا سیکھیں گے اچھا تو ہم نے ابھی تک یہ سیکھ لیا ہے دوبارہ repeat کر رہا ہوں number ایک بات number ایک بات یہ کہ یہ جو میرا ہے یہ ہم نے complete کر لیا front end اس کو کہتے ہیں front end اس کو کہتے ہیں یا اس سرور کے ذریعے ہوگی بغیر سرور کے نہیں ہو پائے گی سرور سے جب ہم بات کرتے ہیں تو سرور سے بات کرنے کے لیے ہم client پہ کھڑے ہوکے api call کرتے ہیں کسی سرور کی اچھا جیسے اب یہ والا سرور ہے اس کی جو api ہے وہ weather api dot com کے naam سے کسی دوسرے مثال کے طور پر google map کی اگر api call کرنی ہے وہ بھی بنی ہو ہے google map کی api بنی ہو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ دو addresses دیتے ہیں اور google maps ki api کو بولتے ہیں کہ مجھے ان دونوں کا distance بتا دو کہ کتنے kilometer ہے اور car پہ جاؤ ویدر api ہے وہ بھی ویدر کی api وہ سے بھی آپ ویدر کا data ملتا ہے آپ اس کو city کا نام بتاتے ہیں ویدر کا data مل جاتا ہے پھر اسی طرح ایک api ہے وہ آپ کو call sms موجود ہیں اس کا نام ہے post mark انشاءاللہ وہ بھی سیکھیں گے post mark تو جیسے آپ بولتے ہیں آپ کے forget password آپ یہاں پہ klائنٹ پہ کھڑے ہو کے آپ بولتے ہیں کہ forget password وہ آپ سے کہتے ہیں اپنا email بتا دو ہم آپ کو بھیج دیتے ہیں آپ password آپ code بھیجتے ہیں تو آپ جب اپنا email لکھ submit button دباتے ہیں تو request اٹھ کے جاتی ہے کسی اچھا تو اب دوسری بات دوسری بات یہ کہ یہ جو server ہے یہ ہے کہاں یہ ہو سکتا ہے اور یہ بندہ کیسے یہ دونوں باتیں تھیوری سمجھتے ہیں پھر practical یہ server آپ کے گھر پہ بھی ہو سکتا ہے مثال کے طور پہ میں اپنے room میں ایک میں نے کمپیوٹر رکھا اور وہ کمپیوٹر رکھ کے ابھی میرے room میں آجاتے ہیں یہ میرا ایک room ہے مثال کے طور پہ یہ میری table لگی ہے اچھا یہ میں کیا کیا ایک компьютer رکھ دیا cpu اچھا والا بڑھا اور اس کو میں نے کیا کر دیا اس کی تار کو میں انٹرنیٹ سے یہاں پہ کنیکٹ کر دیا اور اس کو میں سرور کے طور پہ ٹریٹ کر رہا ہوں اس کی میں ایک اپی آئی ایک پوز کر دی تو یہ بلکل possible ہے لیکن یہ بہت زیادہ costly پڑتا ہے اس کی وجہ سے یہ طریقہ عام طور پہ اختیار نہیں کیا جاتا ٹھیک ہے اب عام طور پہ کیا کرتے ہیں کلاوڈ میں سرور کو ڈیپلائی کیا جاتا ہے یعنی جو پہلے سے لوگوں کے بنے وے کلاوڈ ہے اس میں ہم لگا دیتے ہیں مثال کے طور پہ گوگل کلاوڈ ایڈپلو ایڈپلو کلاوڈ بہت سارے کلاوڈ ٹویٹر ہے ان لوگوں کے پاس ظاہر ہے ان کی بڑی کمپنیز ہیں ان کا ریوینی اچھا ہے تو یہ پھر کیا کرتے ہیں یہ بلی approach کرتے ہیں ان کے ڈیٹا سینٹرز بنے ہوئے ہوتے بہت بڑے بڑے اور وہاں پہ سارے سرور رکھے ہوئے ہوتے ہیں اگر میں یہاں پہ جا کے گوگل پہ لکھو ٹویٹر ڈیٹا سینٹر تو یہ آپ کو یہ دیکھیں یہ ٹویٹر کا ڈیٹا سینٹر ہے آپ دیکھ رہے کتنے سارے سرور رکھے ہیں یہ نئے سرور ہیں یہ علماری ہے اس کے اندر ٹری لگی بھی ہوتی ہے اور یہ دیکھیں سائیکل چلا آگے جا رہا ہے بندہ ہی تو یہ باہر سے اس کا view ہے ڈیٹا سینٹر کا غالبا سر جیسے انٹرنیٹ کا سرور ہوتا ہے نا وہ پلیٹ سو گیرہ لگی ہوتی ہیں یہ ہے اس کے کلوز اپ کے ایک علماری کے اندر یہ ایک ٹری ہے نا یہ ایک کمپیوٹر ہے اس کے اندر ایک سی پیوو ایک ریم اور ایک ہارڈ ڈرائی ہے ایک جو ٹری لگی ہے اس میں ایک دو تین چار پانچ پانچ ٹری مجھے دکھ رہی ہے اس فوٹو کے اندر یہ کچھ جگہ خالی رکھی ہے اس میں ایک ٹری یہ لگی ہے ایک ٹری لگی ہے اور ایک دو ٹری چھے سات یہ اس طرح کر کے نی ٹری میں کر کے انہوں نے لگایا وہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ کمپیوٹر بھی دیکھیں کتنے عجیب قسم کے کمپیوٹر ہیں اس کے اندر switch اتنے سارے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ عام طور پہ کمپیوٹر میں ایک ہی ہوتا ہے یہ جو RJ45 کا جو cable ہوتی ہے ایک ہی ہوتی عام طور پہ ٹھیک ہے لیکن چونکہ یہ جو کمپیوٹر ہیں خاص اس پرپس کیلئے بنایا گا اس پر آپ دیکھیں کتنی ساری RJ45 کی pins ہیں ٹھیک ہے جو تھوڑے clean ہوتے ہیں وہ جس طرح دیکھتے ہیں کئی پر میں نے کافی سنے کہ server ڈاؤن ہو گیا یہ ڈاؤن ہو گیا اس کا کیا ڈاؤن ہو گیا اس کا مثال کے طور پہ یہ ڈیٹا سینٹر کی پاور چلی جائے پاور فیلیر ہو جائے تو کیا ہوگا server بند ہو جائیں گے سارے اب آپ لکھیں گے twitter ڈاؤٹ کام کو کام ہی نہیں کرے گا اینا ایسا ہی ہے نا مثال کے طور پہ یہ علماری ہے اس میں سے کوئی ایک اگر بیچ میں سے خراب ہو گیا اور آپ کی request اتفاقا اس والے پہ گئی تو ظاہر ہے پھر آپ کو response نہیں ملے گا تو خیر اس کی maintenance کی ٹیم ہوتی ایک بہت بڑی ایک facebook نے اپنے data center کی documentary بنائی دی وہ آپ دیکھئے گا پلیز تو اس میں آپ کو idea ہو جائے گا کہ data center اس میں ہو رہا کیا ہوتا ہے کس طرح سے maintain ہو رہا ہوتا ہے documentary اگر میں لکھوں گا یہاں پہ data center the hidden face of the facebook largest data center you have never seen یہ انہوں نے documentary شاید بننا evil even نہیں میں ڈھونڈ کے وہ share کروں گا ٹھیک تو انہوں نے کافی اس میں detail میں بتایا ہے کہ ہم کیسے کیسے کیا کیا کر رہے ہوتا ہوں پھر وہ well تو یہ ایسے knowledge کیلئے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ بڑی companies جو ہوتی ہیں وہ تو اپنے گھر پہ لگاتی ہیں لیکن جو چھوٹی companies ہوتی ہیں تو وہ cloud پہ دیپلوائے کر دیتے اپنا server وہ خود اپنے پاس نہیں رکھتے ہیں اچھا server جو ہے جو ایک word استعمال ہوتے سرور سرور اصل میں اس computer کو نہیں بولتا یہ بھی ایک misconception ہے مطلب ایسے کسی نے یہ بھیج دیا fb documentary اچھا سرور جو ہم اس کو بول رہے ہوتے سرور اصل میں ہارڈویر کا نام نہیں ہوتا اس کی بھی ایک کہانی یہ کہ شروع شروع میں جب یہ آیا نا انٹرنیٹ تو یعنی یہ سرور وغیرہ کا concept جب آیا تو اس وقت ظاہر computer اتنے زیادہ powerful نہیں ہوتے تھے تو companies نے کیا کیا جو powerful قسم کے cpu بناتے تے نا انہوں نے بولا کہ یہ جو cpu ہے یہ کیا ہے server computer ہے یعنی یہ ایسا computer ہے جس پہ server اصل میں تو software ہے جو میں نے جیسے بتایا server اصل میں software ہے لیکن انہوں نے بولا کہ یہ server computer ہے مطلب ان کے کہنے کا یہ کمپیوٹر اتنے powerful ہیں ان میں server کے طور پر اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے server کا software ہے وہ اس میں install کیا سکتا ہے ٹھیک تو آہستہ آہستہ پھر کیا ہوگا کہ لوگ اس کو server بولنا ہی شروع ہوگئے ٹھیک اب جو عام فہم بندہ ہے اس کو ایسا لگتا کہ server شاید جو بڑے والے computer ہوتے اس کو server کہتا ہے لیکن internally ایسا نہیں ہے بات یہ ہے کہ server جو ہوتے ہیں وہ software ہوتے ہیں لیکن ان software کو چلنے کیونکہ بڑی machine چاہیے ہوتی ہے اچھا تو میرے پاس اب کیا دو option ہے کہ وہ server کا software میں یا تو اپنے گھر پہ cpu رکھوں اس میں install کر دوں جیسی میں server کا software اس میں install کر دوں گا تو دنیا سے سب محلول ہے گوگل کی ظاہر ہے گوگل مجھ سے پیسے لے گا وہ machine پہ install کرنے کی مجھ سے پیسے لے گا اچھا تو اب ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں اب یہ ہم نے theory سمجھ لی ساری ہم نے theory سمجھ لی کہ client server communication کیا ہوتی اپی آئی کس کو کہتے ہیں اور server کیا ہوتے اب ہم یہ انشاءاللہ server خود بنائیں گے اور اس server کی اپی آئی بھی بنائیں گے اچھا اس کو میں بند کر دیتا ہوں اس کو بھی بند کر دیتا ہوں اور اب میں اس کو کہہ دیتا ہوں java script کے بعد ایک folder بنا دیتا ہوں 0.3 server بلکہ 0.3 میں اس کو کہہ دیتا ہوں کہ nord.js ہم کیونکہ ہم server بنانے کیلئے جو programming language استعمال کر رہے ہوں گے وہ ہوگی java script اور جو platform استعمال کر رہے ہوں گے وہ ہوگا nord.js ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو میں کہتا ہوں کہ nord.js کا hello world مجھے بنانا 1. nord.js hello world ٹھیک ہے nord.js کا hello world بنانے لئے اس کے بعد ہم کیا کریں گے to hello world server ٹھیک ہے server hello world بنانے کے لئے مجھے کچھ بھی نہیں کرنا ہے مجھے یہا پہ آگا ایک file بنانی ہے جس کا نام مجھے کیا رکھ ہے index .js اچھا اس file کا نام میں کچھ بھی رکھ سکتا ہوں ٹھیک ہے اس میں html case نہیں کہ index ہو ضروری ہے index رکھ ٹھیک ہے ورنہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے ھیک اچھا ھیک note js ki installation وغیرہ بتائیں گے ابھی ہم بتاتا ہوں بتاتا ہوں اچھا نمبر ایک طریقہ تو یہ براؤزر میں چلتا ہے html اور css کے ساتھ ٹھیک ہے نمبر دو اگر آپ کے پاس web browser بیچ میں سے تو terminal پہ یا command prompt پہ بھی javascript کو چلایا جا سکتا ہے تو میں ایک چھوٹی سی javascript کی فائل لکھتا ہوں جس کو میں کیسے چلا ہوں گا اب وہ second طریقے سے چلا ہوں گا میں terminal کے اوپر میں نے کہا console dot log hello world nord js ٹھیک ہے تو second جو طریقہ ہے اس کو چلانے کے لیے اس کو چلانے کے لیے مجھے چاہیے ہوگا nord js nord js میری مشین میں انسٹال ہونا چاہیے اچھا تو کے نام سے ایک ہی folder ہے میرے پاس اور اس کے اندر ایک ہی file ہے صرف جس کا نام index dot js ہے لیکن آپ کے case میں اس کا نام کچھ jrs hello world کے folder کے اندر آگیا میں اس folder کے اندر آنے کے بعد میں لکھنا ہے nord space اور file کا نام index dot js میں نے کیا لکھا nord space index dot js اور میں enter کر دیا جیسے ہی میں enter کیا تو آپ دیکھیں console dot log پہ جو میں بات لکھیں نا وہ یہاں پہ لکھی بیا گئی ٹھیک ہے اچھا اس میں میں چھوٹا سا ایک variable بھی اگر میں نے کہا let name equal to john اور اس name کو بھی console کرا دیتا ہوں ٹھیک ہے اچھا میں نے username کے نام سے variable بنایا اس کو بھی console کر جاتا ہوں save کیا میں اس کو دوبارہ run کرتا ہوں اس file کو دوبارہ run کیا میں hello world بھی لکھا گیا اور username john بھی لکھا آگیا لیکن جب آپ یہ command لکھیں گے nord js کیا کرتے ہیں nord space اور file کا نام جب آپ یہ command لکھیں گے تو آپ کے پاس error آئے گا اس error میں یہ لکھا ہوگا کہ nord is not recognized as internal اور external command تو اس کا مطلب nord js آپ کے پاس install نہیں ہے تو nord js آپ کو کیا کرنا پڑے گا install کرنا پڑے گا اچھا وہ install کیسے ہوگا بہت آسان اس کا طریقہ ہے آپ جائیں گ google پہ آپ جائیں گے nord js enter جیسی آپ nord js لکھیں گے یہ link آگیا پہلا اس کے اندر چلے گے آپ اس کے اندر سپورٹ تو آپ نے ہمیشہ nord js lts والا install کرنا ہے یہ current latest ہوتا لیکن یہ آپ نہیں کرنا آپ نے long term support والا کرنا ہے اس کے اندر زیادہ error وغیرہ نہیں ہوتا ہے تو یہ میں lts کو ڈاؤن لوڈ کر لیا اچھا یہ جائسے ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا میرے پاس تو اس کو آپ نے کلک کر 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 کس کوئی اس میں اچھا دیفولٹ option پر کر کچھ اس installation کے دوران اس کا کوئی option آپ نے change بلکل بھی نہیں کر بھی ابھی فیلحال نہیں کر بعد میں جواب آپ سیجھ جائیں گے پھر آپ کر بھی سکتے مسئلہ کے بعد آپ کمپیوٹر restart کرنے کی ضرور پیش آ سکتی ہے ٹھیک ہے چیک کیسے کریں گے آپ کسی بھی جگہ پہ terminal open کریں گے آپ لکھیں gے space minus v تو یہ دیکھیں آپ کو اس نیو بتا دیا کہ 16.13 اس کمپیوٹر میں اس وقت install ہے latest version کون سا ہے 2-3 point پرانا ورج اتنے کی خیر ہے اتنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اچھا تو یہ میرے پاس installation مجھے پتا چلیا کہ ہو گئی ہے اب آپ نے اس کو cut کر دینا ہے اور واپس آکے اس ہی ثیوری سمجھی دی وہ ختم ہو گئی اب پریکٹیکل کے اندر ہم نے ایک کام کیا ہے نمبر ایک کام ہم نے پریکٹیکل کے اندر یہ کیا ہے کہ جاوا اس کرپٹ کو ہم نے بغیر براوزر کے رن کرنا سیکھا ہے سب سے پہلا ہم نے یہ کام کیا جلدی سے جتنے پرابلم آرہی ہے تو وہ پھر ابھی اب دیکھ لیں گے ٹھیک ہے آپ کے پاس 10 minute کا ٹائم ہے 9 بج کے تیس ہو رہے ہیں بھی 9 بج کے چالیس تک آپ نے یہ کام کرنا ہے ٹھیک ہے جلدی سے سب لوگ کر لیں مجھے اٹلیس دو تین مندے پانیشانی پی جاتا ہوں پھر میں آرکار ٹائم یار موبائل ہے ہاتھ پہ چیہ کریں اچھا موبائل پہ میں بھی موبائل سے ہوں اچھا سارے لوگ موبائل سے تو پھر چھوڑ دیتے ہیں چلیں بلکہ آپ پانچ منٹ کا بریک کر لیتے ہیں پانی وانی بھی لیں چلیں سکرین شہر لیں میں بھی پانی پی جاتا ہوں یہ اصل پہ پاور جو ہے وہ اس ٹائم سے جانے لگی ہے آٹھ آٹھ سیدس کے درمیان پہلے نہیں ہوتی پاور لڑ شیڑن اب سکرین شہر کرتے ہیں شہر کرتے ہیں شہر کرتے ہیں اچھا جی کوئی ہے جس سے ہو گیا ابھی تک یہ ہے جی سر یہ کر رہی ہے ساتھ 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 جال اچھے جی ساتھ آپ شہر کر جو 看看 اور اس نے چھائر کرے گا سار جو بی ایس کوڈ تو پڈان کا بٹن ہے اس پہ بھی کلک کر کے یہ ران ہو سکتے ہیں اچھا نہیں لیکن فیلحال نہ کریں اب فیلحال اس کو اب اسے رن کریں پھر ہوگا کہ آپ وی ایس کوڈ پہ نے ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں تو وی ایس کوڈ پہ ہم نے فیلحال ڈیپینڈ نہیں کرنا ابھی کوئی بھی ٹیکس اڈیٹر ہو تو اس پہ جو یہ میں نے طریقہ رہا ہے سار رن کرنے کیلئے کمانڈ تھی سار رن کرنے کیلئے کمانڈ تھی نارد اسپیس انڈیکس ڈوٹ جیس جو بھی آپ کا فائل کا نام ہے نارد اسپیس آپ کی فائل کا نام ہے اس میں اگر مطلب آپ نے کوئی بری ایویل بنایا ہے اگر آپ اس کو کنسول نہیں کرتے پھر وہ نہیں آرہا نیچے ہاں ہاں ظاہر ہے وہ تو براوزر میں بھی نہیں آتا دیکھیں جاوا اسکرپ بلکل وہی ہے جاوا اسکرپ میں کوئی فرق نہیں ہے جاوا اسکرپ ہم سیکھ چکے ہیں جو یہ وہی جاوا اسکرپ ہے کوئی اب نئی چیز نہیں ہے اس کے اندر لیکن یہ چل رہا ڈیفرنٹ طریقے سے آپ امیجن کریں کہ پہلے جو کلر تھا وہ آپ دیوار پہ کر رہے تھے ابھی اب کلر لوہے پہ کر رہے ہیں بس کلر وہی ہے کلر میں فرق نہیں ہے اچھا ایسا نہیں ہے کہ بلکل نہیں ہے تھوڑی کچھ نئی چیزیں ہیں وہ ہم وقت کے ساتھ سے ابھی سیکھیں گے ٹھیک ہے یہ میں نے شروع میں بھی ذکر کیا تھا کہ جو جاوا اسکرپٹ ہے وہ سرور میں جو استعمال ہوتی ہے اس میں کچھ ایڈیشنل چیزیں ہیں جو سرور لکھنے کیلئے جو جاوا اسکرپٹ استعمال ہوتی ہے یا جو نور جی ایس پہ جو جاوا اسکرپٹ ہوتی ہے اس میں کچھ ایڈیشنل چیزیں ہیں تو وہ ہم بھی سرور بنانے کے دوران جو جو نئی چیزیں آئیں گے وہ ہم سیکھتے چلے جائیں گے سر ایرر آ گیا 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 جس کے پاس بھی ایرر آ رہا ہے اسکرین شیئر کر کے اپنا ایرر دکھا دیں اچھا اچھا نورڈ مائنس وی ذرا کریں ورجن میں کیا آ رہا ہے یہ تو صحیح انسٹال ہو گیا اچھا فائل آپ کی سیو نہیں ہے فائل ذرا سیو کیجئے گا اچھا اچھا فائل سیف کرنے کے بعد حضر آپ یہ چلائیں اچھا انڈیکس پورا نہیں لکھیں واپس کریں آئی این لکھ کے نا ٹیب کا بٹن دبائیں ٹیب ہاں اچھا اچھا ڈی آئی آر کریں فولڈر میں اور فائل کتنی ہے یہ بھی تو دیکھیں غلط فولڈر میں تو نہیں کھڑے یہ غلط فولڈر میں کھڑے ہوئے اس میں جس کی کوئی فائل موجود نہیں ہے جب یہاں پہ کھڑا ہوں گے نہیں لیکن یہ تو فائل بہت ساری دکھا رہے ہیں یہ باقی فولڈر ہیں یہ میں ان کی دکھا رہے ہیں جب میں تو یہاں پہ کھڑا ہوں یہاں اس میں میں نے فائل بنائے گی ہے اس فولڈر کے اندر آپ اس فولڈر میں نہیں ہے آپ سیڈی کر کے لکھیں میں یہ ساری بند کر دیکھا ہوں اس کے اسے مسئلہ کر دیکھا ہوں آپ سیڈی کر کے لکھیں نوڈ جیس یہ فولڈر میں آپ کسی اور میں ہیں نہیں نہیں آپ غلط فولڈر میں کھڑے ہیں آپ سیڈی کر کے لکھیں نوڈ اور ٹیب دبائیں نو اور ٹیب دبائیں نوڈ پہ جیس ہاں انٹر کریں اب آپ آئیں اس فولڈر کے اندر دیکھیں اس میں صرف ایک فائل آ رہی ہے انڈیکس ڈوٹ جیس چل گیا چل گیا اچھا اور اور ارہر آ رہا ہے کسی کے بس تو وہ بھی ہم سالف کر لیتے ہیں سر میرا نہیں چل رہا دکھاؤ سرین دکھاؤ سر ایسا ہو رہا ہے دیکھیں نہیں اپنے کوڈ کو فول سکرین پہ کرو نا مائک کو اوپن کر کے چھوڑ دو تھوڑی در مسلہ نہیں ہے تھوڑی در سے کچھ نہیں آتا اچھا چل گیا Weather App کے اندر ہو نا تم تو تم بھی غلط فولڈر میں کھڑے ہو تم اس وقت یہ سیڈی کر کے تمہیں Hello World Not Js کے اندر جانا بڑے گا تھوڑا زوم ان کرو کوٹ تمہارا بہت چھوٹا چھوٹا دکھ رہا ہے تمہارا کوٹ بہت چھوٹا چھوٹا دکھ رہا ہے تھوڑا سا زوم ان کرو فولڈر تمہارا سہی طرح سے دیکھیں کنٹرول کنٹرول کروں اب اچھا سی ڈی کر کے جارا جاؤ اس میں ہیلو ویلڈ والا فولڈر جو اس میں جاؤ سر یہ کدھر کروں ٹرمینل پر کروں اچھا سی ڈ سی ڈ لکھو اس کے بعد ہیلو لکھ کے ٹیپ دبا دینا پورا آٹو کمپیٹ ہو جائے گا سی ڈی اس پیس سی ڈی اس پیس ہیلو اور ٹیپ دبا دو اپ دبا دو اچھا اب چلاو نوڈ سپیس اور فائل کا نام لکھو نوڈ سپیس ڈاٹ ڈی اس ٹھیکے سر چل گیا چل گیا اچھا اور کون شیئر کر رہا ہے اور کسی کے بس کوئی پروبلم چل گیا چل گیا اچھا تو سب لوگوں کے بس چل گیا تو اب ہم کیا کرتے ہیں سکین شیئر کیا اچھا جی جی آپ کی آگئی یہ سکین آتف اچھا ایک سوال تھا چھوٹا سا جی پوچھیں یہ ویدھر آپ ان کے جو وکہے ہیں ان کے جو وضعت ان کے جو servers ہوتے ہیں وہاں سے ہم data ان کے پاس ان کے جو پاست کہاں سے آرہا ہوتا ہے وہ بندے بیٹھے بھی ہوتے ہیں وہ اپ ڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں حسنہ وہ اپ ڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں اچھا آپ اپنا کوڈ دکھائیں آتف کوڈ والے پر چلے جائیں اس کے لیے آپ کی شیئر ہو چکی ہے اس میں کوڈ کچھ لکھیں کونسول.log لکھتے ہیں فائل میں آپ نے کچھ نہیں لکھا گیا کونسول.log اس میں کوئی بھی بات لکھتے ہیں سٹرنگ میں اب آکے اس کو نیچے ٹرمینل پہ جائیں ٹرمینل پہ جا کے نورڈ اسپیس اور فائل کا نام فائل کا نام آپ کے index.js ہے یہ نورڈ.js آپ کی فائل کا نام نہیں ہے نورڈ اسپیس انڈیکس.js یہ آپ کو لکھنا ہوگا اس کو ہائٹ کر دیں چھوٹا سے جو آ رہے آپ لکھیں نورڈ اسپیس انڈیکس.js چل گئی آپ کی فائل ٹھیک ہے فائل کا نام کچھ بھی ہو سکتا ہے ضروری نہیں ہے کہ index.js ہو لیکن جو نام رکھیں گے پھر run بھی اسی نام سے ہی ہوگا اچھا سر میں بھی شیئر کر رہا ہے سکین چیک کر رہا ہے اچھا جی یہ انسٹالیشن ہوئی نہیں ہے آپ کی ابھی تک اچھا عرفان سلطان آپ کی سکرین ابھی تک لوڈ ہو رہی ہے اچھا یہ آ گیا اچھا اب ذرا اچھا اچھا جی عرفان چلا کر دکھا دیں کیا بنایا آپ نے سر انہوں نے index.js کی فائل بنائی ہے جی عرفان جی عرفان آپ کی آواز نہیں آرہی ہے مجھے اپنا مائک اوپن کر دیں آپ اس کو ہائٹ کر دیں اس کو ہائٹ کر دیں آپ میں بتا رہا ہوں آپ کو یہ پاپپ کو ہائٹ کر رہا ہوں اور مائک اپنا اوپن رکھیں آپ تھوڑی دری کے لیے اچھا جائیں آپ کوڈ میں یہ index.html کی فائل آپ کر دیں ڈیلیٹ اس کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ آپ ایک فائل بنائیں ایک نیو فائل کریئیٹ کریں یہاں پہ آپ اس میں آپ نام رکھیں app.js کوئی بھی نام رکھ دیں app.js رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے enter کر دیں اس میں آپ تھوڑی سی java صرف لکھیں console وغیرہ variable کچھ بھی بنا سکتے ہیں فیلال console لگا دیں صرف ایک اچھا سیو کر دیں اس فائل کو یہ لکھنے کے بعد اچھا سیو کرنے کے بعد اب آپ اسی فولڈر میں اس ٹرمینل کو ذرا ڈیلیٹ کریں یہ ٹرمینل کئی اور کھلا ہوئے شاید یہ ڈیلیٹ کا چھوٹا سا بٹن ہے ڈیلیٹ کا بٹن اب دوبارہ سل ٹرمینل کو اپن کریں فریش اچھا یہ اب آپ دیکھیں یہ ورک جو ہے نا اسی فولڈر میں ورک والے فولڈر میں اپن ہو گیا اب لکھیں نارڈ اسپیس اور اپ ڈوٹ جیس انٹر یہ چل گئی آپ کی فائل ٹھیک ہے اتنا ام نے کیا ابھی تک اتنا سب لوگوں کو اگر اتنا سب لوگوں سے ہو رہا ہے اگر تو اس کا مطلب ہے ابھی تک جو میں نے چیز پڑھائی ہے وہ آپ کے سماج آگئے سر یہ چیک کرنے لینکس پہ ہونی رہا سنجھ لینکس چو ہے نا ہاں لینکس پہ بتا دیں مجھے آپ اسکرین شیئر کردیں اپنی سر سر نارڈ انسٹال تو کر لیا لیکن اس کو ایکسرائٹ کرنا تو فائل اور یہ اچھا ابھی تو اپنے آپ کا چلا لیا تھا نا اتف آپ کا چلایا تھا کسی اور اچھا اچھا نارڈ کی فائل انسٹال کی ہے اچھا آتف اگر آپ کا انسٹالیشن صحیح ہو گئی ہے اور آپ کا وہ چل گیا ہے تو سب کچھ صحیح ہے اب بہر مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب جو میں جیسے جیسے بتاؤں گا کہ وہ کرنا ہے بس آپ میں نعمان مسیم آپ کی سکرین ابھی تک نہیں آئی ابھی تک ابھی تک تک تو نہیں ہوئی روک کے دوبارہ شیئر کر دوں اچھا انسٹالیشن تم نے کر لی یا نارڈ جیس کی جیسے چھو گئی یہ جیسے یہ کٹ گئی ہے لیکن یہ آ رہے ہیں آپشنس ٹرمینال پہ جاؤ ٹرمینال پہ جا کے ذرا لکھو نارڈ سپیس مائنس وی نارڈ سپیس مائنس وی جیسے ایر آ رہا ہے مطلب انسٹالیشن نہیں ہوئی ہے انسٹالیشن تمہاری نہیں ہوئی ہے ابھی تک اچھا جاؤ ڈاؤنلوڈ کیا تم نے جو وہاں پہ جاؤ میں بتا رہا ہوں کیسے سائٹ ہوگا یہ جی سری یہ فولڈر آ گیا مجھے گوگل میٹ کی سکرین دکھ رہی ہے تمہاری یہ فولڈر آ گیا اس کے اندر جاؤ اچھا یہ بین میں جاؤ اچھا یہ بین میں جو نارڈ لکھا ہے اس کا پات کوپی کرو آتا ہے کوپی پات اس کا کر سکتے ہو پروپرٹیز میں جو وہاں شاید پات آ رہا ہوگا اس کا یہ اس کا پات کوپی کر لو رائٹ کلک کرو اس پر کوپی پات کا آپشن آ رہے جی صحیح یہ ہے اچھا زرہ پیسٹ کرو پورا پورا کوپی ہوا بھی ہے کی نہیں ہوا یہ ویس کوڈ میں ہی جا کے پیسٹ کر کے دیکھ لو ویس کوڈ میں جا کے پیسٹ کر کے دیکھ لو ہاں صحیح ہے کوپی ہو گیا پورا اچھا اب یہ تم دیکھو اب جاؤ تم اس کا environment variable set کرو اس نام سے آتا ہے کرنا نہیں سر اچھا تم اپنا وہاں جاؤ فائنڈر میں دوبارہ جاؤ تمہیں میں environment variable set کرنا بھی سکھاتا ہوں folders میں جاؤ folders folder میں جاؤ یہاں پہ home پہ کلک کرو home دیکھ رہے ہیں تمہیں home پہ کلک کرو اچھا یہاں پہ تمہارے پاس RC کر کے file ہونی چاہیے hidden file ترہا شو کرو hidden file show ہے چاہیے اچھے چلو میں تمہیں اس کا ایک آسان طریقہ بتاتا ہوں آسان طریقہ بتاتا ہوں terminal open کرو normal والا جو terminal ہے وہ open کرو normal terminal ہوتا ہے نا جو open کرو start کا button دبا کے terminal open کرو یہ والا نہیں جو اپنا terminal ہے اس کا start کا button دباو اور ter لکھ کے یہ سر ہو گیا ہاں یہ ہو گیا اچھا یہ home پہ کھلتا ہے by default دیکھے رہو alif madda بناوا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے home اس میں لکھو code space dot صحیح یہ home تمہارا vs code پہ open ہو جائے گا ٹھیک ہے وہاں سے پھر ہم اس کو change کر دیں گے yes i trust کر دوں yes i trust کر دوں اچھا یہ نیچے دیکھ رہے ہو تم bash rc کر کے ایک file آرہی ہے bash rc کر کے ایک file دیکھ رہے ہو last میں بالکل yes sir اس کو open کرو اس file کو full screen کرو code اپنا اچھا یہاں سے آگے آتا ہے یا وہ بھی بتانا پڑے گا چیز سے بتائیں اچھا بلکل last میں اس file کے ایک چیز لکھو جو میں بتا رہا ہوں export بالکل last میں یہاں پہ export لکھو equals to equals to اور string میں وہ پورا paste کر دو جو ابھی copy کیا تھا ہم نے path string میں paste کر دو ہاں paste کر دو اچھا اب اس کے آخر میں ڈالر path لگا دو اس کے آخر میں ڈالر path لگا دو میں بھی اس کا syntax تھوڑا بھول گیا ہوں وہ ایک منٹ میں بھی تمہیں syntax ایک منٹ دیکھ کے بتاتا ہوں میں بھی تھوڑا بھول گیا ہوں شاید path وہ string کے اندر لگے گا یا باہر لگے گا یا مجھے یاد نہیں آرہا میں یہاں سے دیکھ لیتا ہوں ایک دفعہ ایکسپورٹ کر کے path ہوگا تمہارا ایکسپورٹ آگے جاؤ ایکسپورٹ کے بعد path لکھو گے ایکسپورٹ کے بعد space ہے ایکسپورٹ کے بعد space دو یہاں پہ capital سے path capital 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 اچھا اب آخر میں جا کے نا یہ جو تم نے ڈالر لگایا ہے نا یہ ڈالر اس کے string کے اندر کر دو اس میں colon لگاؤ colon بتا ہے ڈالر مٹا ہو ڈالر سے پہلے colon لگے گا ایک colon لگاؤ ہاں اب یہاں پہ لکھو ڈالر اور لکھو capital سے path لکھو یہاں پہ p a d h صحیح ہے save کر دو اس کو صحیح ہے اب اپنی machine کو restart کر لو نہیں مشیر پہ restart نہیں کرو ایک منع terminal کو بند کر کے کھولو اس سے بھی ہو جاتا ہے rc میں کیا ہے نا terminal کو کھولو جو terminal کھولا تھا جو black screen والا اپنا terminal تھا اس کو بند کر دو terminal کو اب دوبارہ open کرو نہیں یہاں پہ نہیں وہی والا open کرو اس پہ تو پہلے set ہو نا پھر یہاں پہ بھی آئی جائے گا وہ خود ہی یہاں پہ لکھو nord space minus v ٹھیک ہے یہ تمہارا nord js environment پہ set ہو گیا اچھا یہ environment variable تم set کرنا سیکھ لو ورنہ تم linux پہ روتے ہی رہو گے پھر اچھا اب تم جاؤ وہاں پہ vs code پورا بند کر کے دوبارہ open کرنا ہوگا ٹھیک ہے اب یہاں پہ بھی شو ہو جائے گا تمہارے پاس یہ ہو گئی تمہاری nord js کی installation اچھا جہاں پہ nord js کا folder تھا جہاں سے path copy کیا تھا وہ folder اگر تم delete کرو گے تو یہ ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے وہ folder اب تم delete نہیں اب یہاں پہ لکھو nord اسپیس اور اپنی فائل کا نام nord جیس تمہاری installation کمپلیٹ ہو چکی ہے ٹھیک ہے اچھا تو یہ لینکس کی اوپر اور میک کی اوپر نا انوائرمنٹ ویریبل اسی چرہ سیٹ ہوتا ہے یہ شروع میں تھوڑا لگ رہا ہوگا بڑا مشکل لیکن یہی ہے بھائی ہوتا ہے لیکن کہنے کا مقشد یہ ہے یہ طریقہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ خود سے چیزیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کو سیکھ لینا الگ سے سٹیڈی کر لینا کہ یہ چکر ہوتا کیا کسی کے باس کوئی اگر پرابلم نہیں تو پھر ہم آگے بڑھتے ہیں اور اب ہم ہیلو ویلڈ سرور بناتے ہیں سر میرے پاس بھی ایرر آرہ ہے دکھا دیں سرینج شیئر جی جی پلیز سر یہ شیئر نہیں ہو رہی ہے شیئر کرنے میں کیا پرابلم آرہی ہے یہ انٹائر سکرین پہ کرنا ہے انٹائر سکرین پہ کلک کریں اور پھر دوبارہ شیئر کا بٹن دبائیں اس میں ہالی cancel کا option آرہا نہیں cancel کا option اس لیے آرہا وہ انٹائر سکرین جہاں لکھا ہے اس square پہ ایک بار کلک کریں اور پھر شیئر بٹن دبائیں پھر ہو جائے گا جو پوپپپ کھلاو ہے آپ کے سامنے جس میں cancel آرہا ہے صرف اور شیئر بھی آرہا ہوگا مگر وہ ڈیسیبل ہوگا تو پہلے اس پوپپپپ کے اندر آپ کی سکرین چھوٹی سی دکھری ہوگی اس پہ ایک دفع کلک کریں اس کے بعد وہ شیئر انیبل ہو جائے گا اوکے سر نورد آپ کے پاس بھی انسٹال نہیں ہوگا یہ لکھا ہے نورد is not ریکگنایز ٹھیک ہے اس کا مدلہ بہن نورد انسٹال نہیں ہوگا انسٹالیشن دوبارہ کریں انسٹال انسٹالیشن ایک دفع دوبارہ کریں میرے سامنے ڈاؤنلوڈ تو کیا ہوگا اپنے اس ہی کو انسٹال کرتے ہیں جی ڈاؤنلوڈ کیا ہاں تو وہ جائے اچھا یہ واپس ڈاؤنلوڈ کرنا ہوں نہیں واپس ڈاؤنلوڈ کرنے کی ضرورتنی ہے جہاں پہ ڈاؤنلوڈ ہوگا وہ جائے کنٹرول جے پریس کریے گا کنٹرول جے سے یہ ڈاؤنلوڈ میں چلا جاتا ہے کنٹرول جے کنٹرول جے گوگل کرنا تھا یہ کنٹرول جے یہ آگیا نا اس پہ کلک کیجئے گا نوڈ وی کلک کر دیں اس کے پر نیکسٹ کریں اچھا چینج کا بٹن دبائیں نیکسٹ کریں چینج سہی تو انسٹال ہو جانا چاہیے اس کو خیر اچھا اب cmd لکھیں enter start کور کریں start کور کریں cmd لکھیں enter کردیں cmd enter کردیں اس پہ لکھیں آپ nord space minus v minus v enter سہیے یہ installation ہو تو گئی آپ کی آپ کو vs code نہ بند کر کے کھول پھر وہ وہ پھر پہ کام کرے گا vs code آپ نے بند کر کے نہیں کھول لائے پورا vs code کھونے سے بند کریں اور اپ open کریں اس کو ڈوبارہ start ka button دمائیں code لکھ enter کردیں کھول جائے کھول جائے اب چلیں ایسے بھی کھول جاتا ہے اب zara try کریں run کرنے کے لئے اچھا یہ آپ غلط folder میں کھڑے ہو آپ CD کر 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 nore hello world folder میں جانا پڑے گا CD کر آپ اس وقت اس folder میں نہیں باہر یہ not hello world کا ہی ہے نہیں اس folder میں نہیں یہ hide کریں pop up چھوٹا سا رہا اس کو hide کریں نظر آئے گا ہم ہائیڈ بٹن آرہ ہے چھوٹا سا ہائیڈ لکھا رہا جی اس کو ہائیڈ کریں ہا یہاں پہ آپ نے لکھ ہے CD space نارڈ یہ پورے folder کا ٹیپ دبا دیں پورا ہو جائے گا خودی auto کمپلیٹ ہو جائے گا ٹیپ کی بورڈ میں ٹیپ کا بٹن ہے اینٹر کریں یہ آپ صحیح folder میں آئیں گے یہ صحیح folder میں آچوکے ہو اب لکھیں آپ پہ نارڈ سپیس اور آپ کی فائل کا جو بھی نام ہے آپ کی فائل کا نام ہے index dot js enter کریں یہ رہن ہو گیا ٹھیک کھیک آچھا زبردست بیل ڈن یار کیا بات ہے یہ شاہ باشی آپ کیا کو دی تھی رہن جن رن ہو ہے جس کا اس کو دی ہے نوڈ جیس جو ہے وہ ونڈوز 8 کے لئے آویلیبل نہیں ہے شاید اس آگے کے اوپر کے operating systems کے لئے ہے اگر تو وہ error دے رہا ہے آپ کو تو کیا error دے رہا بائی دو ہے کہہ رہا کہ at ونڈوز 8.1 اور آئیر is required اچھا نہیں اس کو ڈاٹ نیٹ کا framework ہوتا ہے وہ چاہیے ہوتا ہے وہ تو چلے میں اس کو update کر لے اس کا اپشن آرہو گا کہ framework update کر لیں اس سے بھی ہو جائے گا ہرڈ ویر کا تو کوئی issue نہیں ہرڈ ویڈوز سیو 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 node.js پہ ہم نے javascript کو چلا کے دیکھ لیا just اب second کام ہم نے یہ کرنا ہے ہم نے بنانا ہے ایک ادد hello world server ھیک ہے hello world کا server بنانا ہے اچھا کیا خیال ہے یہ server اسی کلاس میں بنا لیا جائے یا آج کے لیے زیادہ ہو گیا نہیں سیر next کلاس میں سیر 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 اچھا میں کام کرتا ہوں میں جلدی جلدی بنا دیتا ہوں آپ لوگ کوشش کیجئے گا بس اسی کو ریپلیکیٹ کر لیں ابھی نہیں تو اٹلیس آپ ریکارڈنگ دیکھ کر اس کو ریپلیکیٹ کر لیں پھر نیکس کلاس میں 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 اس کو ریوائز بھی سیر دیکھو دوسرا فولڈر اس فولڈر کا نام کیا ہے hello world server یہ نام ہے اس کا اچھا اب اس hello world server میں میں نے لکھنا کیا ہے سب میں پہلے یہ میں ایک چیز بھول گیا تھا یہ مجھے ابھی یاد آئی ہے اس کا نام آپ رکھیں گے mjs جتنے بھی لوگ ہیں مجھے ابھی یاد آیا کہ جو not.js کے اوپر جو javascript run ہوتی ہے اس کا نیا نام ہے اس کا نام ہے mjs ٹھیک ہے تو آپ اس کو صرف js نہیں لکھیں گے اب اس کو mjs لکھیں گے ٹھیک ہے یہ مجھے ابھی یاد آیا تو میں نے دونوں کو کیا کر دیا چینج کر کے mjs کر دیا اچھا تو میں نے یہ mjs کر دیا اس کو اچھا اب میں کیا کرتا mjs کا مطلب کیا mjs کا مطلب میں انشاءاللہ next class میں بتاؤں گا یاد دلائیے کہ مجھے کیونکہ لمبی کہانی ہے اچھا cd اور میں نے کہ to dot اور یہ hello world اس میں آپ چلے جاؤ ٹھیک ہے میں کون سے والے folder میں آگیا میں اس folder میں آگیا یہ جو blue color سے highlighted ہے میں اس folder میں آگیا بلکہ کام کرتا ہوں اس folder کو میں الگ سے کھول لیتا ہوں vs code میں تاکہ وہ صحیح سے سمجھ میں آئے کیونکہ یہ سمجھ میں نہیں آرہا ٹھیک ہے میں اس folder کو الگ سے کھول لیتا میرے پاس صرف ایک file ہے اس folder کے اندر اور کچھ بھی نہیں ہے اس file کا نام ہے index dot mjs میں اس میں کہا console dot log اور کوئی بھی بات لکھ دی میں نے کہ iam hello world server save ٹھیک ہے اب اس کو میں run کیسے کروں گا میں نے کہا not space اور میری file کا نام تو یہ میرا اتنا run ہو گیا اب server کا code اس میں کیا لکھنا ہے وہ میں بتاتا ہوں میں سب سے پہلے بولوں گا import express ریکوائیڈ کا replacement ہے یہ ریکوائیڈ کا replacement ہے اور یہ نئی والی javascript میں یہ ہم جتنی بھی javascript پڑھ رہے ہیں یہ بالکل نئی والی javascript جو es6 کہلاتی ہے صحیح سر mjs کنے کے بعد یہ فائل میں پاس نہیں چل مجیس کرنے کے بعد آپ کے پاس بھی چل لگی لکھیں گے آپ چلاتے ہوئے بھی اس کو یہ لکھائی اچھا اپنی screen share کرتے دیکھ لیتا ہوں میں نے بھی یہ لکھو دوبارہ سے لکھو index.njs بھائی تم دیکھو فولڈر میں غلط میں کھڑے ہو نا اس فولڈر میں تھوڑی ہے تمہاری فائل اس فولڈر میں ہے ہی نہیں یہ ویدھر ایپ میں کھڑے ہو دوں غلط فولڈر میں کھڑے ہو اس لی نہیں چلتا سر پھر سے بتائیں گے دیکھو بند کرو یہ vs code تم اب vs code بند کرو سر پورا کٹ کر دوں ہاں پورا کٹ کر دوں اب جہاں پہ تمہارا فائل فولڈر ہے وہاں پہ جاؤ کہاں بنایا فولڈر تم نہیں اب اس کو کھولو vs code میں well ڈا بردس اڈے یہ تو پھر وہی کھول دیا تم اپن فولڈر صحیح ہو گیا اب یہ پہ بناو نئی فائل موسیقی 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 سر ایکس بھی مسئلے گا نارد اسپیس بھائی نارد تو پہلے لکھو وہ تم نے وہ ہی نہیں لکھا نارد اسپیس آئی این اور ٹیپ دباؤ فائل کا نام نا ہمیشہ تھوڑا سا لکھ کر ٹیپ دبا دیا گروہ انٹر گروہ تاکہ وہ آٹو کمپلیٹ کر لے آگیا چل گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا باقی لوگوں کا بھی چلے گا کوئی ایسا مسلاہ نہیں ہے وہ سر ویریابل بنا کے چلائیں تو پھر نہیں چاہ رہا ویسے کنسول چلائیں تو وہ چاہ رہا ہے نہیں ویریابل بنا کے بھی چلے گا کیا ایرر آرہا ہے سرز ہمیں اپنی اس کی شکل کر رہا ہے ساریف کو آرہا وہ ہی آرہا ہے اچھا یہ جنیت بھائی کی اسکرین آگئی میرے پاس جی جنیت بھائی چلائیں ذرا اپنا پولڈر بھی صحیح ہے ابھی میں چلا رہا ہوں آپ فائل کا نام غلط لکھ رہے ہیں شاید یہ جو فائل آپ نے اپنے کی بھی ہے اس کا نام ہے index.mjs جی سر اور آپ نے یہاں پر hello world صحیح 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 یہ mjs کا مطلب کیا ہے mjs کا مطلب ہے تو module js نئی والی javascript اور یہ کب سے آئی ہے یہ آ تو گئی تھی پہلے لیکن بیٹا میں چل رہی تھی اب یہ فائنل ہو گئی ہے اس سرزہ دیکھیں کہ یہ صحیح ہے یہ بلگل صحیح ہے صحیح 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 یہ فائل کرنا بھی اس کا دونوں فائل سیو نہیں ہے آپ کی یہ بھی سیو نہیں ہے آپ سیو ہو گئی اب صحیح 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 اب یہ دیکھیں not hello world چل رہی تھی نہیں وہ اصل میں پہلے آپ نے سیو نہیں کیا فائل کو تو جیسے ہی آپ نے سیو کیا تو اس کو پتا چلا ہے کیس میں کیا لکھا ہے نوڈ والی نوڈ میں جتنی میں ڈوڈ جس اس طرح یوز ہوں گی تو ڈوڈ ان کو ڈوڈ ایم جیس کرنا پڑے گا ڈوڈ ایم جیس اوپشنل ڈوڈ ایم جیس میں چلائیں گے تو پرانی جاوا اسکرپ چلے گی اس میں پھر آپ نئی جاوا اسکرپ نہیں لکھ سکتے جو ٹائپ اسکرپ جو بابر بھائی ٹائپ اسکرپ میں ہوتا تھا نئی والی جاوا اسکرپ ایرو فنکشن اور ایمپورٹ کا کی ورڈ یہ ساری چیزیں آپ جاوا اسکرپ میں بلٹ ان ہو چکی ہیں آپ کو لیکن فائل کا نام ایم جیس لکھنا ہوتا ہے اوک 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 تو نئی والی جاوا اسکرپ آپ کو الاؤ کر دیتا ہے ایم جیس لکھنے کے بعد جب ہم کورس میں سیکھتے ہیں تو ہمیں ایسی چیز سیکھنے چاہیے جو ابھی بھی چل رہی ہو اور اگلے پانچ سال بھی چلے تو یہ وہ چیز ہے اگلے پانچ سال یہ چلے گی انشاءاللہ اچھا تو یہ میں نے کوڈ کیا لکھا میں نے ایمپورٹ کیا ایکسپریس کو ایکسپریس کو اب سوری بلکہ یہ نہیں کرنا تا دوبارہ سا کلیر اچھا سب سے پہلے مجھے کیا کرنا ہے مجھے اب ہیلو ورل سرور بنا رہا ہوں یہ میں نے چلا لیا ہے کونسول لکھ لیا ایم ہلو ورل سرور یہ چل بھی رہا ہے اب اس کے آگے مجھے اس کوڈ میں کیا لکھنا ہے وہ میں بتا رہا ہوں آپ کو لکھنا ہے npm انٹر اب جب یہ انٹر کریں گے پیکش کا نام کیا ہونا چاہیے آپ نے اس میں کوئی چینج نہیں کرنا ٹھیک ہے پیکش.json کے نام سے یہاں پہ فائل تیار ہو گئی اچھا یہ npm یہ آپ کو انسٹال کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب آپ نے nord.js انسٹال کیا تھا تو یہ npm اس کے ساتھ ساتھ آپ کے باس انسٹال ہو گئی تھی جتنے لوگوں کے بعد nord.js مل رہا ہے ان کو npm ملے گا سوائے linux والوں کو npm انسٹال کرنا ہوتا ہے تو بھائی تم google کر کے دیکھ لینا کہ npm کیسے انسٹال ہوتا ہے اگر npm کے ساتھ کیا لکھنا ہے npm کے ساتھ لکھنا ہے init npm init اب میں ایک بار کر چکا ہوں میں دوبارہ کروں گا تو وہ error دے گا یہ ویڈیو جب دوبارہ دیکھو گے نا بعد میں تو اس میں تمہیں دیکھ جائے گا کہ میں نے npm init کر کے enter enterprise کیا ہے اچھا یہ ہو گیا کام اس کے بعد میں نے کرنا ہے npm i صحیح ہے express enter اب یہ express کیا چیز ہے express ہے ایک framework ایک library جس کے ذریعے ہم server بنائیں گے ٹھیک ہے آتا ہوں میں ذرا یہاں پہ جا کے express js یہ اس کی website مانگ رہا کچھ ٹھیک ہے دیکھو یہاں پہ بھی installation کی command لکھی بھی ہے اچھا میں نے npm i لکھا تھا وہ مطلب npm install کا shortcut ہے وہ پورا install بھی لکھ سکتا ہے صرف i لکھ دو تو بھی ایک ہی بات ہے npm i express اور یہ minus minus save پہلے لگانا ضروری ہوتا تھا اب یہ optional ہو گیا نئے والے node.js یہ optional تو یہ اپنے install کر لیا اچھا انسٹال کرنے کے بعد جیسی ہی آپ آگے بڑھیں گے تو یہاں پہ دیکھیں getting started لکھا رہا ہے getting started میں جائیں گے تو یہاں پہ hello world پورا انہوں نے بنانا بتایا خود سے بھی ٹھیک ہے انہوں نے بولا بھئی اسے اسے کر کے ڈائریکٹری بناو پھر اس کو اسے کر کے انسٹال کرو ٹھیک ہے پھر next پہ hello world میں نے کلک کیا یہ ان کا hello world بنا گیا سر پہلے ڈاؤنلوڈ کرنا پڑے گا ڈاؤنلوڈ ڈاؤنلوڈ president آئی کا مطلب install آئی کا مطلب install آئی کا مطلب install sorry um to یہ سمجھ میں آگیا ساب لوگوں کی اب اب另کرن Philadelphia یہ ان کا hello world کا code ہے صحیحSteven یہ ان کا کیا ہے hello world کا Code اب یہ code میں um لیکن اچھا یہ یہ از ریٹس کوٹ اٹھا کے میں یہاں پہ پیسٹ کر دیتا ہوں لیکن یہ کیا ہوگا یہ چلے گا نہیں میرے پاس ایسے یہ اس لیے نہیں چلے گا کیونکہ اس میں جاواسکرپ جو کیا لکھی ہوئی ہے پرانی والی لکھی ہوئی ہے ریکوائیڈ یہ پرانی جاواسکرپٹ ہے ٹھیک ہے یہ میرے پاس اگر میں اس کو رن کروں گا یہ مجھے ایرر دے دے گا اچھا رن کرنے کیلئی کیا کمانڈ ہے نارڈ اسپیس اور میری فائل کا نام انٹر ٹھیک ہے تو اس نے مجھے ایرر دی دی کہ ابھی ریکوائیڈ جو ہے وہ ابھی کام نہیں کرے گا ابھی وہ پرانا ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو مجھے ریکوائیڈ وہ اچھا ان لوگوں نے ہمیں تو اپ ڈیٹ کر دیا اپنا آپ کو اپ ڈیٹ نہیں کیا پھر وہ پرانی چیزیں رکھی ہوئی ایمپورٹ ایکسپریس سر میرا کچھ ایرر آ رہے دیکھیں گے فروم ایکسپریس تو یہ میں نے اس کو چینج کر کے نے نئی والی جاواسکرپ بنا دی اور باقی کا کوٹ بلکل سارا وائی رہے گا اب کیا کیا ہے میں نے اب میں اس کو واپس آ کے رن کروں گا تو یہ رن ہو گیا ٹھیک ہے ایکسپل اپ لسننگ آن پورٹ 3000 اچھا ایکسپل اپ نہیں میں اس کو بولوں گا میرا کیا ہے ہیلو ورلڈ سرور سر میرا آرہ رہا رہے دیکھیں گے آپ ہیلو ورلڈ سرور لسننگ آن پورٹ نمبر 3000 اس کو میں نے کنٹرول سی سے روکا اور دوبارہ رن کیا تو یہ ہیلو ورلڈ سرور یہ میرا ہیلو ورلڈ سرور چل گیا ٹھیک ہے یہ میرا کوڈ ہے ہیلو ورلڈ سرور کا یہ چل گیا ہے ابھی دیکھتا ہوں تمہارا مسئلہ میں ٹھیک ہے یہ وہ تمام فائلیں جو اس کی ہیں یہ پیکیج ڈورٹ جیسن کیسے بناتا npm init کرنے سے بناتا ٹھیک ہے اچھا یہ پیکیج lock ہے یہ بھی اسی سے بناتا npm install جب میں نے کیا تو اس سے ان فائلوں کو چھڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اب ان فائلوں میں کیا ہوتا ہے یہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ اگلی کلاس میں اس کے علاوہ میرے باس index.mjs کر کے ایک فائل ہے جس میں یہ سارا سرور کا کوڈ لکھا ہے میرا سرور ابھی بلکل چھوٹا سرور ہے اچھا اس کے بعد module جو ہے نا یہ نارڈ module یہ کیا چیز ہے جو میں نے اس کو انسٹال کیا نا ایکسپریس کو npm i express جو میں نے لکھا ہے اس سے یہ اس فولڈر میں آکے انسٹال ہو گیا یہ وہ فریم ورک ہے یہ وہ ایکسپریس ہے جو سب انسٹال ہوا بھائے یہاں پر ٹھیک ہے اچھا یہ سب کو سمجھ میں آگیا سر ہی نارڈ module کسے سمرای کون سے کمانڈ کی خروب بنایا تھا جب npm انسٹال کیا تھا میں نے تو اس سے یہ بناتا یہ جو انسٹال ہوا ہے نا npm install express جب میں نے لکھا تھا تو اس سے یہ بناتا ٹھیک ہے اچھا یہ جو نارڈ module کا جو فولڈر ہے اس کو آپ نے کبھی بھی github میں push نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے لئے میں کیا کروں گا ایک اور فائل بناوں گا میں .gitignore enter .gitignore جب میں نے بنایا ہے تو اس کے اندر آکے میں لکھ دوں گا nord underscore module اچھا اس فائل میں آپ کسی بھی فائل کا نام لکھ دیں وہ پھر github میں push نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو میں نے یہ پہ نارڈ مارڈیول میں اس بی آخر میں نارڈ مارڈیول یہاں پہ میں نے لکھ دیا تو یہ نارڈ مارڈیول لکھنے سے کیا ہوگا کہ یہ جو فولڈر ہے نارڈ مارڈیول کا اب یہ github میں کبھی بھی push نہیں ہوگا اچھا اس کو github میں کیوں push نہیں کرنا ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا ٹھیک ہے یہ ابھی بس جیسا میں نے کیا ہے نا کوشش کیجئے آپ لوگ کہ اتنا آپ اپنے اپنے پاس سب کر لیں ٹھیک ہے اگلی کلاس میں انشاءاللہ پھر ہم اس کو ڈیٹیل میں ایک دفعہ اور بناوں گا میں اسی طرح فروم سکرچ میں ایک دفعہ اور بناوں گا آپ لوگوں کے لئے صرفنا تو ہو گیا ٹھیک ہے اور اگلی کلاس میں پھر جب میں بناوں گا تو پھر میں آپ لوگوں سے کرواؤں گا بھی اور ریزلٹ بھی آپ کا دیکھوں گا ٹھیک ہے اتنا ہو گیا تو کانگریجولیشنز جی سوال سوال یہ ہے کہ آپ نے ابھی NPM انسٹال کیا تھا جی NPM انسٹال کیا اور یہ لازٹ لازٹ میں بتایا تھا کہ NPX کیا جاتا ہے NPX کا تو میں نے کبھی بھی زکر نہیں کیا کچھ نیو NPX آگیا ہے NPX ایک چیز موجود ہے لیکن NPX کا بھی تک میں نے زکر نہیں کیا کلاس میں NPX کیا کرتا ہے کیسے ہوتا ہے وہ ابھی وہ تو ریاکٹ کے لئے ہے وہ ریاکٹ میں یوز ہوتا ہے ویسے تو کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ ریاکٹ میں زیادہ یوز ہوتا ہے اچھا یہاں پہ NPX نہیں آیا ہے ابھی نوٹ کے اندر اصل میں میں آپ کے سوال کا جواب دے دیتا ہوں آپ پھر اس کو سرچ کیجئے گا NPX جو ہے نا وہ CLI tools کیلئے استعمال ہوتا ہے لائبریری کیلئے استعمال نہیں ہوتا ہے یہ Express جو ہے لائبریری ہے اس میں NPM انسٹال ہی لگے گا NPX جو ہے وہ CLI tool کیلئے استعمال ہوتا ہے بلکل صحیح ہے بلکل صحیح اوکے 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 یاد آگیا اچھا تو اتنا کورٹ سب لوگوں نے آپ نے کوشش کرنا ہے کہ as it is دیکھ کے لکھ لیں اور جب آپ اس کو رن کریں گے تو آپ کے باس یہ آنا چاہیے یہ لکھا با آنا چاہیے آپ کے باس یہ سرور رن ہو رہا ہے Ctrl C کریں گے تو یہ سٹاپ ہو جائے گا پھر دوبارہ چلائیں گے دوبارہ رن ہو جائے گا اچھا اتنا اگر سب لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہے اچھا یہ میں انشاءاللہ دوبارہ یہ پوری چیز میں دوبارہ بناوں گا اگلی کلاس میں اور دوبارہ بنا کے میں اس کو لائن بائی لائن سمجھاؤں گا بھی explain بھی کروں گا اچھا صحیح میرے پاس ایرر دیتا ہے کہ نارڈ موڈل کے ڈائیٹری میک کرو اچھا ایک منٹ یہ میں نے ایک آرٹیکل آپ لوگوں سے شیئر کیا ہے چیٹ میں اس کو پلیز واتس اپ کے گروپ میں بھی ڈال دیجے گا کوئی آپ میں سے اچھا یہ جو آرٹیکل ہے نا یہ بتا رہا ہے کہ ہیلو ورلڈ سرور جو یہ ہم نے بنا لیا ہے اس کا کوئی میں شیئر بھی کر دوں گا گٹھپ میں آپ کو سب کوئی مل جائے گا یہ جو ہم نے بنا لیا ہے اس کو کلاوڈ میں کیسے ڈپلائے کرتے ہیں ایک ہریکو کے نام سے کلاوڈ ہے جیسے گوگل ہے جیسے ایمیزون ہے اسی طرح ہریکو کے نام سے کلاوڈ ہے تو یہ بتا رہے ہیں کہ ہریکو کے اوپر آپ کا جو ہیلو ورلڈ کا جو سرور ہے اس کو ڈپلائے کیسے کیا جاتا ہے تو اگر کسی سے اتنا کام ہو گیا ہے جو میں نے یہ کروایا ہے تو اس آرٹیکل کو فالو کرتے ہوئے آپ نے یہ اپنی ایپ ہریکو پر ڈپلائے کرنی ہے اگر ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے نہیں ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ میں انشاءاللہ اگلی کلاس میں یہ پورا سٹیپ بائی سٹیپ بتاؤں گا بلکہ اس آرٹیکل میں جو بتایا گیا اس سے بھی ایک آسان طریقہ ہے میں وہ آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہماری کلاس اینڈ ہو گئی ہے اب میں سوالات لوں گا جی کیا سوالات ہیں جی جنید بھائی اپنی سکرین شیئر کر دیں سر بچارہ پہلے سے سوال پہلے سے سوال پہلے سے پہلے سے سوال نے پھر میں آپ کا بتایا اچھا جی آتف اپنی شیئر کر دیں کون کر رہا تھا ان کے علاوہ کون اپنی سکرین شیئر کر دیں جنید بھائی کے علاوہ اچھا آتف کر دیں مائک سوال پہلے سے سکرین شیئر کر دیں میک کے لیے اپنی شیئر کر دیں کلاس کلیر کر دیں میں سوالات لے کے پھر ختم کر دیں اچھا اچھا وہ آپ کے سوال اور ان کے جوابات جی جی اب یہ چل رہا ہے چل رہا ہے اچھا یہ تو بالکل صحیح چل گیا آپ کا ٹھیک ہے سب اچھا یہ NPM انسٹال ایکسپریس جو آپ نے کیا ہے یہ بھی انسٹال ہو گیا دیکھیں یہ نارڈ موڈیول کے نام سے فولڈر بنا وہ آ گیا اس میں جا کے وہ سیب ہو گیا ٹھیک ہے اب آپ نے سرور کا بھی کوڈ لکھا ہے ابھی نہیں لکھا اسی میں آپ سرور کا کوڈ لکھیں گے اب جو میں نے یہ لکھوایا ہے آپ کو ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے صحیح بنائے بالکل آپ کا سر میرا نہیں ہوا اچھا کر دو شیئر کر دو اپنی سکرین دکھا دو مجھے کیا مسئلہ ہے تمہارا سر انسٹال تو ہو گیا ہے لیکن آپ نے جو کوڈ چلایا ہے وہ بتاتے ہیں فول کرو فول سکرین کرو لکھو نا کوڈ جو میں نے لکھا ہے میں نے جو کوڈ لکھوایا وہ لکھو تو سہی تم سر بتائیں آپ میں نے گوگل پہ جاؤ نا ایکسپریس جی ایس لکھو اس کی اس کی ڈاکیمنٹیشن میں لکھا بات ہو جاؤ گوگل پہ جاؤ ایکسپریس جی ایس لکھو ایکسپریس جی ایس getting started پہ کلک کرو اوپر آ رہا ہے getting started سب سے top پہ یہاں جاؤ hello world والے پہ جاؤ یہ ہے وہ code hello world کا copy کرلو اس پورے code کو یہاں لکھے paste کرلو اچھا اوپر والی جو line ہے top والی ہے پرانی javascript ہے وہ چونے چینج کرنی ہوگی اس میں لکھو گے تم import delete کر دو پوری line delete کر دو پوری line delete کر دو پہلے import space express space from space اور اب quotation میں لکھ دو double quotation میں express لکھ دو صحیح یہ بس ہو گیا ہے چلاو اس کو اب save کر کے ہیلو اسلام علیکم جی بولی چلاس لے رہا ہوں گھر میں بولی ٹھیک ہے چل گئے یہ تمہاری ہے زبردست ہاں جی بولی تینکیو سیر اچھا کسی اور کا بھی پرابلم ہے گھر تو وہ سکرین شیئر کر کے بتا سکتا ہے جی سر میں سکرین شیئر کر رہا ہوں ہاں کلاس لے رہا ہوں بلکل صحیح آپ نے کوڈ لکھا ہے چل کوڈ تو صحیح لکھا ہے جو مجھے لگ رہا ہے یہاں پہ وہ فولڈ نہیں منا اب جب یہ فائل کو میں اس کو رن کر رہا ہوں صحیح بلکل آپ نے وہ کیا ہوئے صحیح دیکھیں پرابلم اس کی ویش آ رہی ہے اس کی ویش آ رہی ہے ڈی ای ای ایکسپریس اچھا مجھے ذرا یہ دیکھنے تھے آپ فولڈر میں کوئنسے ہیں جاوا اس کے لئے پریکٹس نورڈ جیس ہیلو ویلڈ نورڈ جیس ہیلو ویلڈ اچھا صحیح یا تو بیش میں میں نے کوئی اسٹیپ مس کر دی جس میں ایسے نورڈ نورڈ انڈرسکور موڈیل کا فولڈر کرییٹ نہیں ہو سکا یہاں دیکھیں صرف فولڈر آئی دی رہا نئی نورڈ موڈیل تو جب بنے گا نا جب وہ ہوگا اچھا کیا اس نے لگھا ہے ای نورڈ ڈائریکٹری ڈرائیو اچھا اس کو جانا پرمیشن نہیں مل رہی ہے یہاں پہ نا اس کو پرمیشن نہیں مل رہی ہے نورڈ انڈرسکور موڈیل کے نام سے نا فولڈر یہ برانا چاہ رہا ہے اس کو پرمیشن نہیں مل رہی ہے آپ پہ کام کریں پاور شیل کی جگہ نا سی ای 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 اڈی دارہ اوکن کی جگہ اس کو یہ آ رہا ہے چھوٹا سا ای 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 رو بنابا کنٹرل شیفٹ سی سے بھی کھل جاتا ہے اچھا یہاں پہ نا ای 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 رو بنابا آرہا ہے دروپ ڈاؤن ہے یہاں پہ جا کے آپ لکھیں سی ایم ڈی جس پہلے سیڈی کر کے اس میں جانا ہوگا اس فولڈر میں ابھی آپ روٹ پہ آگئے ہیں دوبارہ سیڈی نارڈ جیس اور ٹیپ دبا دیں اب یہاں پہ چلا ہے نپی ای ایکسپریس نہیں سب مینوالی بنانا پڑے گا مجھے لگ رہا ہے نہیں نہیں یہ مینوالی نہیں اصل میں اصل میں مینوالی آپ کتنے فولڈر بنائیں گے ایک دو تھوڑی بناتا ہے وہ بہت سارے فولڈر بناتا ہے اچھا گلوبل مائنس مائنس گلوبل لوکل اور ڈیپریزیٹر یوز لوکل ایکوالس تو گلوبل انسٹیڈ اس کے صدر مائنس مائنس سیو لگا کے دیکھئے گا این پی ای ای ایکسپریس کے ساتھ نہیں این پی ای ای ایکسپریس اور اس کے آخر میں اسپیس دال کے مائنس مائنس سیو اچھا یہی جا رہی تھا یہی تیپ دیو ہے یہ تو پتہ نہیں کیا ایشو ہے سمجھ میں نہیں آرہی ہے ایک کام کریں اس پورے کو بند کریں اس پورے کو بند کر دیں ایک نیا فولڈر بنائیں کسی جگہ پہ آپ سیل ڈرائیف پہ تو نہیں کھڑے گئے سیل ڈرائیف میں بھی ایشو آتا ہے سمٹائم سر یہ اچھا یہ آپ سے شاید ہو سکتا ہے میں گوبل ڈرائیف پہ کھڑا باتا آپ وہاں جائیں کسی بھی ڈی ڈرائیف اگرہ میں جائیں اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے آپ ذرا ایک نیا کوئی فولڈر بنائیں نا دیکسٹوپ پہ بنا لیں کہیں پہ بھی بنا لیں ایک نیا فولڈر بنا کے اس فولڈر کے اندر جائیں ہاں یہ بھی ٹھیک ہے اب یہاں پہ ڈائریکٹ ٹرمینل پہ آپ لکھ دیں نورڈ نپی ایم آئی کر کے ڈائریکٹ لکھ دیں نپی ایم آئی ایکسپریس فائل نہ بناؤ نئی فائل ہے تو خیر بعد میں بنا لیتے ہیں نپی ایم آئی ایکسپریس لکھ دیں ہاں یہاں ہی بن گیا وہ پرمیشن کا ایشو تھا اس میں اب یہیں پہ فائل بنا گیا چلال نے چل جائے گئے بس ایسے میں دیکھ لیتا ہوں میں سو بنا کوئی چیک کر لیتا ہوں مستحبہ انشاءاللہ نیکس لے آسما کو تکھا لیتا ہوں ہاں شاہ لے جی تینکو کسی اور کا اگر کوئی پرابلم نہیں ہے تو پھر ہم کلاس کو یہی پر انڈ کرتے ہیں نیکس کلاس میں سنٹیکس سمجھنے سمجھیں گے کیسے جیسے سمجھا جاتے ہیں ہاں اسی طرح ہی سمجھیں گے ہم لائن بائی لائن اس کو ایک کرلے جی جی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ہلو جی سر میں سکرین شیئر کر رہی ہوں جی پلیز سکرین شیئر کردے اور بھی اگر کسی کے پاس پرابلم ہے تو وہ ریڈی کر لیں ابھی ان کا بھی میں دیکھ لیتا ہوں پرابلم اور اگر کسی اور کا نہیں ہے تو پھر ان کا سننے کے بعد خلاص ختم کریں گے انٹائر سکرین پر کلک کرنا ہے اچھا یہ جو آپ کے سامنے پاپ پاپ کھلاو ہے جس پہ کینسل اور شیئر لکھاو آ رہا ہے شیئر ڈیسیبل ہوا وہا ہوگا وہاں پہ چھوٹا سا ایک باکس آ رہا ہے جس میں آپ کی سکرین دکھ رہی ہے چھوٹی سی اس پہ ایک دفعہ کلک کرنا پھر شیئر انیبل ہو جائے گا ہوا اچھا جو پاپ پاپ کھلاو ہے آپ کے سامنے جو ڈائلوگ باکس کھلاو ہے اس پہ آپ کی سکرین چھوٹا سا ایک باکس نظر آ رہا ہے جس میں آپ کی چھوٹی سی سکرین دکھ رہی ہوگی اس باکس پہ ایک دفعہ کلک کرنا ہے پھر شیئر انیبل ہو جائے گا کیا ابھی بھی ڈیسیبل ہے شیئر کا بٹن شیئر نہیں ہو رہا وہ شیئر نہیں ہو رہا آپ کی سکرین پہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے اس وقت پلیز بتائیے گا شیئر کا اپشن آ رہے اور ایک کینسل کا ہاں تو جو شیئر اور کینسل لکھا ہے نا جو شیئر اور کینسل کا جو ڈائلوگ باکس ہے نا اس ڈائلوگ باکس میں آپ کی چھوٹی سی سکرین نظر آ رہی ہے آپ کو آپ کی سکرین کا چھوٹا سا فوٹو آ رہی ہو گی اس میں آ رہی ہے جی اس پہ ایک دفعہ کلک کر دیں اور شیئر پھر بلو ہو جائے ابھی ہاں ہو گئی شیئر میں ہی کر رہا ہے گا اس میں کھینچ کے بڑا گر لیں اس کو کھینچ کے بڑا ہو جاتا ہے یہاں سے نہیں یہاں سے نہیں کھینچ کے بڑا گر لیں اچھا خیر رن کریں کیا ہو رہا ہے رن کرنے میں کیش ہوا آ رہا ہے غلط ٹائپ ہو رہا ہے سر بس میں ہاں پہ نورڈ مائنس نورڈ اسپیس اور آپ کی فائی کا نام سر یہ آ رہا ہے اس میں اچھا اس کا مطلب ہے نورڈ جی ایس آپ کے پاس انسٹال نہیں ہے مشین میں ڈاؤنلوڈ کر لیا آپ نے نورڈ جی ایس نورڈ جی ایس ڈاؤنلوڈ کیا آپنا سر وہ تو انسٹال ہو گیا ہے گا انسٹال ہو گیا ہے اچھا آپ ایک کام کریں اسٹارٹ کا بٹن دمائیں اسٹارٹ کا بٹن اسٹارٹ کا بٹن پریس کر کے آپ لکھیں cmd اور انٹر کر دیں یہاں پہ آپ لکھیں نورڈ اسپیس مائنس بی سر لکھ لیا آ رہا ہے کچھ نورڈ دوبارہ لکھیں نورڈ اسپیس مائنس بی انٹر کریں نورڈ جی ایس آپ کے باس انسٹال ہو چکا ہے نورڈ جی ایس آپ کے باس انسٹال ہو چکا ہے ہاں جی ہو چکا ہے لیکن آپ کو نا وی ایس کوڈ بند کر کے کھولنا پڑے گا پھر اس میں ملے گئی ہے ابھی وی ایس کوڈ آپ نے بند کر کے نہیں کھولا انسٹال کرنے کے بعد وی ایس کوڈ اب ایک دفعہ بند کریں اور دوبارہ اوپن کریں تو پھر یہ انشاءاللہ چل جائے گا آپ کے پاس سر میرے پاس بھی سیمیش دیا رہا ہے سکرین شیئر بھی نہیں ہے اچھا سکرین شیئر ابھی میں بتاتا ہوں آپ کو کیسے ہوگی زرین کا دیکھ لیں سر وہ یہاں پہ گا لکھو نور جائز یہاں پہ جو پہلے لکھا تھا اسی طرح لکھا ہے اچھا یہ فائل آپ کی سیو نہیں ہے اس فائل کو سیو کیجے گا کنٹرول اس دبا کے کنٹرول ہاں یہ سیو ہو گئی فائل آپ کی اب نیو ٹرمینل کر کے اس کو رن کریں نورد اسپیس اور آپ کی فائل کا نام انہا نگا اچھا انوگیا